موسیقی تفصیل سورہ سبا مکی صورت ہے چھ رکوات 54 آیات ترتیب کے اعتبار سے 34 نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر پندرہ میں اللہ نے لَقَدْ قَانَ لِسْسَبَائِن فِي مَسْقَنِهِمْ آَيَتٌ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم سبا ان کے مسکن ان کی بستی ان کے نامات اس کے بدلے میں اس کا رویہ قوم کا اور بستی کا اور ان کا انجام بتایا تو لہٰذا چونکہ سورہ سبا میں قوم سبا کا تذکرہ اور اداد موجود ہے تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ سبا اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو کچھ مفسرین کی روح سے یہ مکہ کا جو اول ہے اس کے آخری حصے میں نازل ہونے والی صورت ہے اور کچھ کے نزدیک متوسط یعنی درمیانے دور میں نازل ہونے والی صورت ہے اگر مکی صورتوں کی حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف عقیدہ توحید عقیدہ آخرت اور رسالت کا تذکرہ تو مکی صورتوں کی طرح موجود ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے اترازات کا کچھ جواب بھی ہے لیکن بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو صورت سبا کا مضمون بنیادی طور پر شکر کے حوالے سے شکر کی اہمیت ایک مومن کی زندگی میں اور ایک مسلمان قوم کی زندگی میں کیا ہے بنیادی طور پر صورت سبا کا مضمون بھی یہ ہے اور اس کا آغاز الحمدللہ کے ساتھ آغاز بھی اس کے شکر کے پیغام کا جو ہے وہ مظہر ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ سبا میں شکر کو بندے کیلئے پسند کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالی اعملوا لدعود الشکرہ شکر کا حکم دیں گے اور شکر کرنے والے دو انبیاء حضرت دعود علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام جو اللہ کے شاکر بندے تھے ان کے شکر کے بدلے میں ملنے والے انعامات کا تذکرہ ہوگا اور اگر ہم دیکھیں گے تو سورہ سبا گویا قرآن کی آیت لَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدْ کی پوری کی پوری تفسیر اور تشریح کرتی ہوئی نظرات تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی نے نعمتیں دیں نوازہ فضیلت دی وہ شکر کرتے تھے اللہ مزید نعمتوں سے لَعَزِيدَنَّكُمْ مزید نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا تھا اور اس کے برعکس دو افراد کا رویہ ظاہر کرنے کے برعکس اللہ نے پھر ایک پوری قوم کا تذکرہ کیا اللہ کے ہاں قوانٹیٹی قوانٹیٹی نہیں قولیٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے دو افراد کے رویہوں کی قولیٹی امپورٹنٹ تھی ان کا تذکرہ کر دیا گیا اور ایک پوری کی پوری قوم کے رویہ کے انداز کے انداز نہ پسندی گئی تھی پوری کی پوری قوم عذاب سے تو چار کر دی گئی قوم سبا منعم قوموں میں سے تھی انہام بھی آفتہ بستی تھی اتنی نعمتوں سے مالا مال کی گئی تھی لیکن نشکری اور نشکری کے بنا پر یہ قوم نیستوں نابود کر کے جو ہے وہ ختم کر دی گئی تو بنیادی پیغام شکر کا ہے اس پس ونظر میں انشاءاللہ ہم سورہ سبا کے پیغامات کو پڑھیں گے اور یہ بھی بات یاد رکھئے گا کہ یہاں سے اب سورتوں کا پانچوں گروپ شروع ہو رہا ہے سورہ عذاب پر چوتھا گروپ جو ہے اس کا اختتام ہوا سورہ عذاب اس کی مدنی سورت دی اور یہاں سے اب سورتوں کا پانچوں گروپ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اس میں دس سورتیں جو ہیں وہ مکی ہوں گی اور آخری تین سورتیں جو ہیں سورہ محمد سورہ الفتح اور سورہ خجرات یہ تین جو ہیں وہ مدنی ہوں گی تو کل یہ گروپ جو ہے وہ تیرہ سورتوں پر مشتمل ہوگا پہلے دس صورت مکی اور آخری دس مدنی سورہ سبا سے لے کے سورہ خجرات تک یہ پانچوں گروپ قرآن کی صورتوں کا آج ہم اس کو آغاز کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ کا کلمہ بہت ہی ایک اہم کلمہ ایک بہت ہی افضل تسبیح اور ذکر کا کلمہ مومن کو ذاکر بنانے کے لیے ایک بہترین حمد و سنہ کا کلمہ اور ایک بہترین تربیت کرنے والا کلمہ الحمدللہ کے کلمے کو پکارنے والا شخص میں اور آپ انشاءاللہ اس کلمے کو پڑھتے وقت اپنا محاسبہ ضرور کریں گے کہ کیا الحمدللہ کا کلمہ جو چار بنیادی چیزوں کی تربیت کرتا ہے میرے اندر ان جذبات اور ان رویوں کی تربیت تذکیہ اور اصلاح کا معاملہ رونمہ ہے کے نہیں الحمدللہ ذکر کی تربیت الحمدللہ شکر کی تربیت الحمدللہ سبر کی تربیت الحمدللہ تکبر کی نفی اور آجزی کی تربیت الحمدللہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں اس ذات کے لیے جس کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں لَهُو مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِللَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ایک جگہ نہیں بار ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت سے ملتے جلتے الفاظ دیئے اور میں ہمیشہ اس بات کو دہراتی ہوں آج پھر دہرہ لیجئے کہ جب بھی یہ قلمات آئیں مجھے اور آپ کو کچھ چیزوں کا مخاصبہ اور اپنے روئیوں پر اپنے روئیوں کا جو ہے جائزہ بھی ضرور لینا ہے جب اللہ فرماتا ہے کہ ساری چیزیں آسمانوں اور زمینوں کی اللہ کی ہیں تو پھر اس موقع پر مجھے اور آپ کو کیا سوچنا ہے میرے پاس بھی جو ساری نعمتیں ہیں میرے جسم کے آزان میری صحت میرا مال میری عزت میری شہرت میری نام بری میرے اولاد میرے ازواج میرے محبت کرنے والے رشتے یہ دنیا کی اردگرد پھیلے ہوئے رزق ہوا پانی کتنی چیزیں ایک اسلامی ریاست میں میرا وجود یہ تمام چیزیں کیا ہے دن میں پانچ وقت میرے کان میں ایک موزن کی آواز کا آنا کہ سب کیا ہیں کتے کتے بڑی نعمتیں ہیں لیکن یہ سب خداداد نعمتیں کس کی دیویں ہیں یہ اللہ کی ہیں تو سب سے پہلے جب یہ سب کچھ دیا ہوا میرے پاس جو ایک ایک چیز اس دنیا کی زندگی میں میرے پاس اس کی ہے تو پھر کیا میں اس کا ذکر کر رہی ہوں اس کی یاد کو میں نے اپنے دل پر اور اس کے نام کو میں نے اپنی زبان پر بسایا بھی ہے کہ نہیں کہ جس کی خداداد نعمتوں کے بعد میری زندگی کے ایک لمحے کا تصور ممکن سوچنا ممکن نہیں میری زندگی کا تصور لا محال ہے جس کے دیویں نعمتوں کے بغیر کیا میں اس کا ذکر کرتی ہوں کہ نہیں دوسری بات یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے وہ تو اس کا ہے دوسری بات پھر کیا میں اپنی خداداد نعمتوں کا شکر کرتی ہوں کیا میں قسرت سے شاکر ہوں کی نہیں کیا میرا دل شکرِ الٰہی سے مامور ہے کی نہیں لہو محفِ سماواتِ و محفِ لَرْد اسمان و زمینوں کی ساری چیزیں اور میری سمام چیزیں بھی اسی کی ہیں اسی کی دین ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں اگر میری بڑی سی کوٹھی میری بڑی سی جائدات میرا علم میرا فن میرا ہنر میرا خسن میرا دنیاوی درجہ اس میں میرا کمال نہیں یہ اس کی دیوئی نعمتیں ہیں تو اگلی بات کیا ان پر کہیں میں تقبر تو نہیں کر رہی زندگی میں آجزی کو اپناتی ہوں اپنا شیوہ بناتی ہوں کی نہیں بناتی تو اس آیت کے آنے پر سب سے پہلی بات کیا میری زبان زاکر ہے کیا میرا دل شاکر ہے کیا میرے روئیوں میں سے تقبر نکل کر میرے انداز کے اندر آجزی ہے اور پھر شاتھا طریقہ کہ جب یہ سب خداداد ہیں یہ سب نعمتیں جو میرے پاس ہیں یہ سب انعامات جو میں اس دنیا کی زندگی میں استعمال کر رہی ہوں یہ اس کے دیئے ہیں جب وہ یہ مجھ سے واپس لے لیتا ہے آزمانے کے لیے تو کیا میں سبر کرتی ہوں کہ نہیں کرتی میرا مال میری کوٹھی میرا چلتاوہ کاروبار میرا پیشہ میرا علم میری صحت اس نے دی دی ہرے شکر ہے خدا کا اس نے کچھ دیر تو دے دی اگر تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے آزمانے کے لیے مجھ سے چھین لیتا ہے عرضی آزمائش کے لیے تو کیا میں سبر کرتی ہوں کہ نہیں یہ آئے جب آئے پہلا محاصبہ پھر دہرا لیجئے بہت اہم محاصبہ ہے الحمدللہ کے قلمے کبھی وہی محاصبہ کرنا ضروری ہے کیا میری زبان زاکر ہے کیا میرا دل شاکر ہے کیا میرا دل میرا جسم سابر ہے اور کیا میرے انداز میں تکبر کا کوئی شائبہ تو موجود نہیں اور پھر پانچویں بات جب یہ میری تمام اردگردیوی چیزیں میری نہیں ہیں وہ اس کی ہیں رازق کی ہیں اس نے اپنے رزق کے کنچیاں کھول کے میرے حوالے کی تھی ان کا مالک وہ ہے تو اپنی ان تمام خدا داد نعمتوں کو اپنی مرضی سے نہیں اصل مالک کی مرضی سے استعمال کرنا ہے لَهُمُ الْكُسْسَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدْ جو اصل مالک ہے جو اصل خالک ہے جو اصل ان چیزوں کا حاکم ہے میں تو خلیفہ ہوں میں تو جان نشین ہوں میں تو ماتحت ہوں میں اصل مالک نہیں مجھے اپنی تمام ان نعمتوں کو اصل مالک کی مرضی رضا احکامات خدود قوانین اور احکامات کے مطابق استعمال کرنا ہے وَلَا خُلْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ دنیا میں بھی اسی کیلئے حمد ہے اور آخرت میں بھی اسی کیلئے حمد ہے یاد رکھئے گا اللہ کی حمد و سنہ اللہ کی حمد و سنہ تو مومن کا ترانہ ہے اور وہ شخص جو دنیا کی زندگی میں اس رب کی محبت سے سرشار ہو کر یہ ترانہ عبودیت ادا کرتا ہے قیامت کے دن جنت کے داخلے میں کیا بتاتا ہے میں قرآن کہ وہ لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے کیا کہیں گے قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ تو اللہ کی حمد صرف دنیا ہی میں نہیں اللہ کی حمد آخرت میں بھی ہے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد بھی ہے وہ الْحَمِيدَ ہے اور پھر جو دنیا میں اس کی حمد و سنہ کرتے ہیں حدیث پہ تو بتاتی ہے کہ جیسے تم زندہ رہو گے ویسے ہی تمہیں موت آئے گی اور جیسے تمہیں موت آئے گی ویسے ہی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جو تو دنیا میں اللہ کے ذاکر ہیں شاکر ہیں سابر ہیں دنیا میں تقبر کی نفی کرتے ہیں اسی قیفیت میں الحمدللہ تحمید ہی کی قیالت میں وہ قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں گے اللہ ہم جعلنا بنہم اللہ ہمیں انہی میں اس سے بنا دے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ وہ بڑا حکمت والا ہے اور وہ بڑا خبردار اللہ سبحانہ تعالی قائنات کو چلانے والا خالق مالک حاکم کنٹرولر اس قائنات کی حکومت کے لیے اس کی فرماروائی کے لیے اس کی ملکیت کے لیے دو صفات لازم نظر آ رہی ہیں ایک تو اس کا حکمت والا ہونا اور ایک خبردار ہونا کسے بھی اچھے حکمران کے لیے فرماروائی کے لیے اچھے مالک کے لیے یہ دو صفات ضروری ہیں ایک تو اس کے حکمات کے اندر حکمت عملی ہونی چاہیے اور دوسرے اس کو اپنے نظام کی خبر ہونی چاہیے اللہ سبحانہ تعالی اپنی پہچان اتا فرما ہمیں برحان اور دلیل اتا فرما اور اللہ اپنی پہچان سے اپنا تقویٰ اپنی محبت اور اپنی ملاقات کا حساس اور ایمان اتا فرما وہ کیسا خبیر ہے وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے یا لجو واؤ لام جین کسی چیز کا مشکل سے دشواری سے ایک تنگ جگہ یا تنگ راستے میں داخل ہو جانا تولجو لیلہ ونہار قرآن میں بہت جگہ اس کے الفاظ آتے ہیں تو لہٰذا زمین میں جو داخل ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے وما یخرجو منہا اور جو زمین میں سے نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے وما ینزلو من السمائے جو آسمان سے اترتا ہے وہ بھی جانتا ہے وما یخرجو فیہا جو اس میں چڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے یہ خبیر ہے اللہ نے اپنے خبیر ہونے کا علم دیا اپنے حکیم ہونے کا علم دیا اور اپنے حکیم اور خبیر ہونے کے حوالے سے اپنی اگلی صفات اور اپنا اگلا اختیار بتایا کہ وہ ایسا حکمت والا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کیا چیز زمین میں داخل ہونی ہے اور کیا نکلنی ہے اپنی حکمت عملی سے آسمان سے چیزیں اتارتا ہے اور آسمان میں چیزیں چڑھاتا ہے اپنی حکمت عملی کے احقامات سے زمین میں چیزیں داخل کرتا ہے اور اپنی حکمت سے ان کو نکالتا ہے اور پھر اس کو ایک ایک چیز کی خبر ہے جو آسمان سے اترتا اور آسمان میں چڑھتا ہے اس کی بھی جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور زمین سے نکلتا ہے اس کی بھی حکیم اور خبیر ہونا جو زمین میں داخل ہوتا ہے کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں دوہرالی جی آسمان سے پانی برستا ہے زمین کی سطح پر بہت سا پانی جذب ہو جاتا ہے بہت سا پانی تو زمین کے سینے پر بہ جاتا ہے نا چھوٹے چھوٹے جھرنوں چھوٹے چھوٹے نالوں کی ندیوں دریاؤں کی شکل میں زمین پر بہ جاتا ہے لیکن بہت سا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے اس میں کچھ پانی جو ہے وہ زیر زمین نالوں اور سوتوں کی شکل میں اور زیر زمین پانی کی شکل میں چلتا رہتا ہے تو ہر زمین کا پانی زمین میں کتنا پانی کب کہاں کدھر کتنی گہرائی تک داخل ہوا وہ جانتا ہے اور کونسی زمین کا پانی کتنا گہرا ہے اور کس زمین میں کتنا پانی ہے کتنا گہرا ہے اور کب تک کہاں سے آتا رہے گا وہ سب جانتا ہے زمین میں داخل ہوتے ہیں بیج وہ جمٹھی بھر کے کسان بیج پھیک دیتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کونسا بیج کہاں کہاں داخل ہوا اور کس بیج کے پیچھے کون پانی کونسے بیج کو پانی مل رہا ہے کونسے کو ہوا مل رہی ہے لیکن وہ جانتا ہے بھینکی تو مٹھی بھر کے بیجوں کی کسان نے فلاح نے لیکن فلاح دینے والے خالق مالک رازق کو پتہ ہے کہ کونسا بیج کہاں کہاں کیا ہے بیج زمین میں داخل ہوتے ہیں ان بیجوں سے نکلنے والی جڑے زمین میں داخل ہوتی ہیں مقوڑے اور پھر بہت سے زمین پر رینڈنے والے یہ جانور سامپ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاتے ہیں بہت سے ایسے جانور بلوں میں داخل ہوتے ہیں بہت سے اشارت والرز زمین میں داخل ہوتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے ایک زمین کے اندر داخل ہونے والے ایک زمین کے پتھر کے نیچے ایک چونٹی اور ایک کیڑے مقوڑے کے دیئے ہوئے انڈے کو بھی وہ جانتا ہے اس انڈے سے نکلنے والے بچے کو رزق کب کہاں کیسے ملے گا اسمام وسائل کیسے اکٹے ہوں گے وہ جانتا ہے وہ خبیر ہے وہ حکیم ہے زمین میں جانے والے خزانوں کو بھی وہ جانتا ہے انزلن الحدید آسمان سے وہ آسمان سے وہ جب بارش میٹیورز اور میٹیورائٹز کی ہوئی اور زمین پر جو لوہہ اتارا گیا اس لوہے کی کانوں کو وہ جانتا ہے کہاں کہاں درخت دبائے گئے مدفون ہوئے کس درخت سے کوئلہ بنا کس سے ہیرہ بنا کس سے گیس بنی کس سے آئل بنا کس سے منرل آئلز بنے وہ سب جانتا ہے کونسا ریاک کی زمین میں ہے کونسا فلسطین کی زمین میں ہے کونسا کوئٹا کی زمین میں سوئی گیس کی شکل میں موجود ہے سب جانتا ہے سالٹ مائنز کو بھی جانتا ہے کولڈ مائنز کو بھی جانتا ہے ڈائیمنڈ مائنز کو بھی جانتا ہے گولڈ کو بھی جانتا ہے سلور ریزروائز کو بھی جانتا ہے ماہ یلی جو فلرز جو مرد زمین میں مدفون ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے جو جو مردہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو دفن کیا کسی بیٹے نے اپنی ماں کو دفن کیا وہ سب جانتا ہے باپ نہیں جانتا میرے بیٹے کے جسم کا کیا حال ہوا اس کے رضے زیرے کہاں کہاں منتشر ہو کے بکر گئے کس کس حشراتو لرز نے اس زمین میں داخل ہو کے اس کی آنکھ اس کی ناکھ اس کی کان کو لے اڑایا بیٹا نہیں جانتا میرے ماں کے جسم کے ساتھ کیا ہوا رب جانتا ہے رب جانتا ہے جو مردہ زمین کے نیچے ہے اس کی پہلی رات کو بھی جانتا ہے حشر سے پہلے کی رات کو بھی جانتا ہے وَمَایَخْرُ جُمِنْحَا جو زمین میں سے نکلتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے میرا اور آپ کا سسٹم آف آڈٹ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے چھوٹی سی ہستی ہے اس ہستی میں مہینے کی کتنی گروسریز آتی ہیں اور کیسے نکلتی ہیں اور کیسے خرچ ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کرنا اور اس کا ادراک کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہم خواتین خانہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں مہینے کی کتنی گروسریز لاتی ہوں کون لے اڑتا ہے کون زائع کر دیتا ہے کون اجار دیتا ہے کون برباد کر دیتا ہے اس کا گریفت کرنا میرے اور آپ کے لئے مشکل ہو رہا ہوتا ہے بس آؤ کان لیکن اللہ ہتنے بڑی کائنات ہتنے بڑی روح زمین یہ خبیر ہے زمین میں جو گیا اس کو بھی جانتا ہے اس زمین میں سے جو نکلا اس کو جانتا ہے ایک ایک نکلنے والے پانی کے قطرے کو جانتا ہے جتنا زمین کے زیر زمین گیا ان زیر زمین پانی میں سے کتنا سودوں کی شکل میں کتنا آبشاروں کی شکل میں ہوت وارٹ آف سپرنگز کی شکل میں فواروں کی شکل میں کب کہاں نکلے گاں کاریزوں کی شکل میں بہتا ہے نکلتا ہے وہ سب جانتا ہے صرف پانی ہی نہیں اس زمین کے اندر جانے والے بیچ میں سے کونسی کومپلیں نکلتی ہیں کیسی ہواوں کو بارش کو پانی کو کیڑوں کو مقاروں کو حکم دے کہ ایک نکلنے والی کومپل کو اس نے محفوظ کرنا ہے کلنے سے پہلے جانتا ہے کہ کس نننی منی بارویک نازک کومپلیں زمین کے سینے کو پھاڑ کے نکل آنے اور کب نکل آنے کسان نہیں جانتا وہ خات ڈالنے والا وہ بیچ ڈالنے والا وہ پانی لگانے والا نہیں جانتا جس کی زمین ہے وہ نہیں جانتا وہ خالق جانتا ہے مانگنا کس سے ہے جو سب جانتا ہے جھکنا کس کے آگے ہے جو سب جانتا ہے عطاعت کس کی کرنی ہے جو سب جانتا ہے سبر کس کے خاطر کرنا ہے جو سب جانتا ہے اللہ اپنی پہچان عطا فرماتے بیچوں کو جانتا ہے پودوں کو جانتا ہے کھیتیاں لہلہاتی ہیں زمین میں سے زہریلے کیڑے مقوڑے جانور سام بچو نقصان دے اور مصبت جانور اور ہشرات والرز نکلتے ہیں وہ سب کو جانتا ہے اور کس زمین پر کس نے کتنے مادنیات ایکسپلائٹ کیے کتنی کول مائنز ایکسپلائٹ کر لی گئی ہیں کتنی سالٹ مائنز ایکسپلائٹ کر لی گئی ہیں کتنا نمک نکال لیا گیا اور کتنا کان میں موجود ہے وہ سب جانتا ہے سعودی عربیہ کی زمین ان کے لیے کتنے تیل کے خزانے زمین کے اندر ہیں وہ بھی جانتا ہے اور ان کی نسلوں کے لیے آگے کتنے موجود ہیں اور کتنے انہوں نے نکال کے ایکسپلائٹ کر لی ہیں اور کہاں کہاں بیچ کر کیسے کیسے ٹھکانے لگا دی ہیں وہ سب جانتا ہے جو نکلا وہ جانتا ہے جو داخل وہ جانتا ہے زمین میں سے نکالے جانے والے دفینے خزانے ارے زمین میں کچھ لوگ چوری کر کے اپنا مال دبا دیتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو دفینے خزانے ایکسپلائٹ ہوئے نکلے وہ سب کو جانتا ہے موائن زلوں میں نہ سمائے جو آسمان سے وہ اتارتا ہے آسمان سے کہاں کیا اترتا ہے آسمان سے ہوائیں اترتی ہیں بادل اترتے ہیں بارش اولے برف یالہ باری سنو سٹارمز ہیل سٹارمز تھنڈر سٹارمز بجلی قڑک سائکے کہیں بجلی گرتی ہے جلا کے راکھ کر دیتی ہے وہ سب جانتا ہے یہ بجلی کہاں گری ہے اور کہاں گری گی آسمان سے اترتے ہیں پرشتے اتارنے والا بھی رب بھیجنے والا بھی رب یا فلونہ مایو مرون وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے آسمان سے جو وحی اتری وہ اس کو بھی جانتا ہے تقدیر کے جو فیصلے لائلت القدر میں ایشو کیے جاتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے اس کی مرضی سے تو دیے جاتے ہیں احقاماتِ الٰہی وحیِ الٰہی تعلیماتِ خداوندی فرشتے یہ سب چیزیں جو آسمان سے اترتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ کی برکتیں ہیں اللہ کی بخششیں اور اللہ خود ارتاتا ہے آسمانِ دنیا پر رات کی آخری تحائی پر وہ سب جانتا ہے ومائیہ انزلو میں اس سمائے وہ سب جانتا ہے اب وہ جانتا ہے وہ مجھے اور آپ کو بتا بھی چکا ہے ومائیہ آروجو فیخہ جو زمین سے آسمان میں چڑھتا ہے کیا کیا چڑھتا ہے سورج چمکتا ہے آسمان پر پانی کے بخارات آسمان میں چڑھتے ہیں کہا چھوٹی بدلی بنے گی کہا وہ بدلیاں مل جائیں گی آسمان میں چڑھنے والے ایک ایک پانی کے کترے کو ووٹر ویپر کو جانتا ہے ہوائیں کیسے ہانکیں گی اور بڑی بڑی بدلیاں بنا دیں گی سقیف بادل بنا دیں گی آسمان میں بہت سے پرندے آسمان میں چڑھتے ہیں اور بہت سے آسمان سے اترتے ہیں بہت سے بیجوں کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اور آسمان میں کیا چڑھتا ہے آمال چڑھتے ہیں اور جمعیرات کو جن کے کوئی رحم کے رشتے روٹے ہیں ان کا حساب موقع ہے سب جانتا ہے وہ وہ حکیم بھی ہے وہ خبیر بھی ہے اور فجر اور اس بھی آمال نامے چڑھتے ہیں فرشتے آسمان سے زمین سے آسمان پر چڑھتے ہیں آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر چڑھتے ہیں اور کیا چڑھتا ہے دعائیں اللہ کے بندوں کی حاجت روائی کرنے والوں کی جب وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں جھولیاں پھیلاتے ہیں اپنے کامتے ہونٹوں اور اپنے لرستے وی زبانوں اور اپنی نمناک آنکھوں کو اللہ کے حضور پیش کر کے جب دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں بھی تو آسمان میں چڑھتی ہیں بددعا بھی چڑھتی ہیں بددعا کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے اور اچھی دعا کے ساتھ کیا کرنا ہے صلح رحمی کرنے والے اور والدین کی خدمت کرنے والے کی دعا کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کو شیلہی تک چڑھانا ہے وہ سب جانتا ہے یہ تو ایک مختصر سے فہرست ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی ناکس سی عقل سے بنائی اور اس ناکس عقل کے ساتھ بھی اگر ہم ایکسپانڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اور بہت فہرست بڑی سے بڑی ہوتی چلی جائے گی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے جو زمین آسمان سے اترتا جو آسمان میں چڑھتا ہے وہو الرحیم الغفور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ بکشنے والے اللہ کی اس طاقت اس قدرت اور اس اختیار کے بعد کہ اس کو چڑھنے اترنے داخل ہونے نکلنے والی سب چیزوں کا پتہ ہے اس کے بعد رحیم الغفور کیوں کہا کیا اس کے بعد رازق بھی کہا جا سکتا تھا اس کے بعد سمیع اور وسیر بھی کہا جا سکتا تھا خاص اس صفت کا تذکرہ کیوں اللہ سبحانہ تعالی جب کسی آیت میں اپنی خاص صفت کا تذکرہ کرتے ہیں اس میں ایک حکمت ہے کیونکہ وہ حکم ہے یہاں پر ان تمام چیزوں کے اپنی اختیار اپنی قوت اپنی ملکیت اپنی خبر اپنی بسارت اپنی سماعت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میں بڑا رحیم ہوں اور میں بڑا غبور ہوں کیوں ریلیٹ کیجئے بڑا خوبصورت سا تعلق ہے بڑا خوبصورت سا تعلق ہے اور اس کا تعلق شکر صبر ذکر کے ساتھی تو ہے کیسے اللہ فرماتا ہے اور اللہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے مجھے اور آپ کو ہر کاری یہ قرآن کو دیکھو مجھے پتا ہے کہ میں اسمان سے کیا اتارتا ہوں کتنی نعمتیں کتنی رحمتیں کتنے برقدیں کتنے انعامات کتنا رزق تمہاری تقدیر کے کون سے فیصلے تمہاری آسانی اور سہولت کے کون سے فیصلے تمہاری لیے کتنے انعامات کا معاملہ میں اسمان سے اتارتا ہوں کتنی چیزیں تمہاری لیے مفید میں زمین کے اندر داخل کرتا ہوں پھر کتنے مفید نباتات حیوانات شرند پرند کو ان سے فائدے اٹھا کے بنا کے اس زمین کو تمہاری لیے اس زمین کے سینے کو تمہاری لیے دسترخان بناتا ہوں مجھے پتا ہے زمین میں کیا جا رہا ہے مجھے پتا ہے میری زمین میں سے کیا نکلتا ہے سب تمہارے لیے یہ سب تمہارے لیے میں نے مسخر کر دیا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کو استعمال کرنے کے لیے میں نے آسمان سے کون سے احقامات نازل کی ہے میں نے کون سی خدود نازل کی ہے میں نے کون سے آداب نازل کی ہے میں نے کون سے سنتیں تمہیں سکھائی ہیں میں نے کون سے حلال اور حرام اور نیکی اور گناہ کے تصور میں نے تمہیں آسمان سے وحی الہی کے ذریعے بتائیں رزق نعمتیں انعامات برقتیں اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے جو میں تم پر نوازتا ہوں مجھے سب کا پتہ ہے اپنے آسمان سے اترنے والے نازل کیے جانے والے وحی کی تعلیمات اور احکامات اور حدود اللہ کا بھی پتہ ہے اس کے بعد اس کے بعد جو روز تم مجھے اپنی کارستانیاں فجر اور اثر کے وقت پہنچاتے ہو مجھے ان کا بھی پتہ ہے اس کے بعد ہر پیر اور جمعے رات کو جو تم عمل اپنی عبادات کے مجھ تک پہنچاتے ہو مجھے اس کا بھی پتہ ہے میں ہوں بڑا رحیم میں ہوں بڑا بخشش کرنے والا اس لئے تمہیں ڈھیل دے رہا اس لئے آسمان اور زمین کے دھانے تم پر کھول رہا ہوں تمہاری نافرمانیوں تمہاری سرکشیوں تمہارے فسق تمہارے فجور تمہاری تمہاری کمزوریوں تمہاری ڈھٹائیوں تمہاری سستیوں تمہاری کاہلیوں کو دیکھنے کے باوجود میں زمین اور آسمان کے دھانے تم پر فراخ کیے کیونکہ میں رحیم ہوں اور میں غفور ہوں کیا پیغام ہے وہ رب جس نے آسمان کے دھانے کھولے ہیں وہ جس نے زمین کے زمین کے خزانے میرے اور آپ کے لئے ماتحت اور مسخر کر دیئے ہیں اس کا حضائد کے بعد مطالبہ یہ ہے مجھے تمہارے سب رویوں کا علم ہے میرے زاکر بنو میرے شاکر بنو سابر بنو اور تقبر کی نفی کر کے آجزی سے بندگی کا طریقہ اختیار کر لو ربی جعل لی ربی جعل لی سبورا و جعل لی شکورا و جعل لی فی عینی صغیرہ و فی آئینی ناس قبیرہ ربی عینی انا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا منکرین کہتے کیا بات ہے قیامت ہم پر نہیں آ رہی یہ منکرین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی نبوت کا آپ کی تعلیمات کا آپ کی بتائے وے عقائد کو ماننے کا انکار کرتے تھے ان کا یہ کہنا کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی دو وجہات کی بنیاد پر تھا ایک ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشیروں و نظیرہ ان کو برے انجام سے متنبع کرتے تھے کیسے کرتے تھے کہ دیکھو تم اگر اللہ کی بتائیوی اور نازل کر دیا آسمان سے جو چیزیں اتر رہی ہیں زمین کی آسمان کی نعمتوں برکتوں رحمتوں کو تم فائدہ اٹھا رہے اس کے باوجود اللہ کی وقی علاہی کی تعلیمات کا اگر اقرار اور ایمان اور اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متنبع کرتے تھے نظیرہ آپ کا انداز تھا آپ برے انجام سے جب متنبع کرتے تھے عذاب سے جب متنبع کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ آپ لے آئے وہ عذاب جو جس کی آپ دھمکی دیتے ہیں اور پھر کہتے تھے کہ ہم تو آپ کی بات نہیں مان رہے اگر آپ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی بات نام ماننے پر ہم پر عذاب آنا ہے تو اب تک آیا کیوں نہیں اور دوسری بات وہ اس لیے بھی کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ جب کوئی شخص نبی کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے تو وہ قوم عذاب سے دوچار کر دی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اس کے باوجود ہم آپ کی انکار کر رہے ہیں تو آپ کے باتے کے مطابق تو اب تک ہم پر عذاب آ جانا چاہیے تھا تو لہٰذا آپ کی نبوت پر شک کر کے کہتے تھے آپ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں اس لیے عذاب کی دھمکی پوری نہیں ہو رہی تو اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کیا بات ہے قیامت ہم پر نہیں آ رہی کہو قسم ہے میرے عالم الغعب پروردگار کی وہ تم پر آ کر رہے گی اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آزمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی سب کچھ ایک نمائیہ دفتر میں درج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے لیے بڑی خوبصورتی سے اللہ نے فرما دیا کہ چھوٹی بڑی ذرے سے چھوٹی بڑی چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے ذرا جو سب سے چھوٹی چیز اس دنیا میں اگزسٹ کرتی ہے اس کو ذرا کہا جاتا ہے کچھ سال پہلے تک ذرا کہا جاتا تھا یہ ننگی آنکھ سے دیکھے جانے والے خاک اور دھول کے ان ذروں کو جو روشنی کی شوا میں نظر آتے ہیں پس اگر آپ نے اپنے دیکھا ہوگا آپ کو کمرے سے کسی روشندان سے کھڑکی سے ایک روشنی کی بیم نظر آتی اور اس میں اس میں ہوا کے اندر مولک ذرات نظر آتے ہیں تو ایک دور تک تو اس روح زمین پر سب سے چھوٹی چیز اس ذرے کو تصور کیا جاتا تھا لیکن آہستہ آہستہ انسان کی انسان نے سائنٹیفکلی ترقی کی میکروسکوپس بنے الیکٹرونک میکروسکوپس بنے تو انسان کو پتا چلا کہ نہیں یہ خاک اور دھول کا ذرہ تو سب سے چھوٹا ذرہ نہیں ہے اس سے چھوٹے ذرہات موجود ہیں آٹم آٹم جو ہے وہ ایڈنٹیفائی ہو گیا آٹم جو ہے اس کی پہچان ہو گئی اور پھر بہت دیر تک آٹم کو جاننے والوں نے یہی کہا کہ یہ آٹم آٹم کو آٹم کیوں کہا گیا تھا آٹم جو ہے وہ گریک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے وہ چیز جو توڑی نہیں جا سکتی تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آٹم ہے کیونکہ یہ وہ ذرہ ہے جو سب سے smallest and it cannot be broken the simplest and the smallest particle of matter لیکن آہستہ آہستہ scientific ترقی ہوئی تو انسان کو بتا چلا کہ نہیں نہیں یہ آٹم تو سب سے چھوٹی چیز نہیں ہے کیا ہے آٹم کے تو بزاتے خود اندر حصے ہیں elektrons ہیں protonز ہیں neutronز ہیں اس کے تو اپنے اور ذرہات ہیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو ایک ذرہ سے بڑی اور ذرہ سے چھوٹی ہے وہ ذرا جاہے proton اور neutron ہے وہ ذرا جاہے آٹم ہے وہ ذرا جاہے آپ پچھلے دور کے لوگوں کے مطابق یہ ہوا کے اندر مولک جو ہیں وہ مٹی کے ذرات ہیں اور یہ قیامت اس لئے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہے یہ بات بہت دفعہ پہلے بھی آ چکی ہے پھر دہرالی جیے قیامت کے آنے کا مقصد کیا ہے اللہ نے قرآن میں بارخان بتایا اللہ عادل ہے اللہ حق ہے اللہ نے قیامت کے دن کو عدل اور حق کے اظہار کے لئے ہی برپا کیا ہے حق نے حق حقداروں کو حق دلوانے کے لئے مظلوموں کو عدل اور انصاف دلوانے کے لئے اور حق کو کھول کے ظاہر کرنے کے لئے اللہ نے قیامت کا دن برپا کیا ہے اور پھر قیامت کا دن سزا اور جزا کے لئے برپا کیا کیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسا کام کر جاتے ہیں کوئی ایسا نیک عمل کوئی ایسا نیک فیل کر جاتے ہیں کہ دنیا میں اس کو کوئی اس کی خیر اور بھلائی اس کی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتی ایسے نیکوکار کو ان کے سوالے عمل اور ان کی دورس نیکیوں کے اثرات کے لیے جنت کا بادہ ارے تم نے تو ایسی نیکی کر دی انسانیت پر کہا اس کا بدلہ تمہیں یہاں پہ ملی نہیں سکتا اب تمہیں بدلہ اللہ قیامت کے دن جنت کی شکل میں دیکھا اور پھر اس دنیا کی زندگی میں اس روح زمین پر کچھ لوگ ایسا بڑا گناہ کر جاتے ہیں کہ دنیا کی سزا اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا لہٰذا ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے جہنم کی عبدی سزا ہے خالدین افیخہ وہ نیم البدل ہے تو اللہ نے فرمایا یہ قیامت اس لیے برپا ہوگی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے اور اللہ کے احکامات کی نفی کرنے کے لیے پوری کوشش بھی کی ہے ان کے لیے پتر ہی ان قسم کا دردناک عذاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے خدا عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے اللہمہ احتنا الصراط المستقیم منکرین حق لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایک ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے منکرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے مشکین مکہ منکرین حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کرتے تھے اعتراضات بھی لگاتے تھے اور آپ کی باتوں کی تنقید مزاق استہزہ اور کرٹسزم بھی کرتے تھے لو ہم تمہیں بتائیں کیسے نبی کا جو کہتے ہیں کہ تمہارے جسم کا ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو تمہیں نئے سرے سے پیدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باس باد الموت اڑاتے تھے تنقید بھی کرتے تھے اور نفی بھی کرتے تھے اس وقت تم نے سرے سے پیدا کیا جائے گا نا معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا ہونے کا بھی اعتراض تھا پرساہر، کاہن، جادوگر، شائر اس سارے اعتراضات نہیں بلکہ جو روگ آخرت کو نہیں مانتے وہ آزاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں کیا انہوں نے کبھی آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے پیچھے گھیرے ہوئے ہیں ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں ترحقیقت اس میں ایک نشانی ہے کس کے لیے؟ ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ اللہ کی آیات، کائنات کی نشانیوں اللہ کے اردگرد کے موجزات سے ایمان کس کو ملتا ہے؟ لیکل عبد منیب جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے رب کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ ذکر، شکر، صبر، آجزی اور تکبر کی نفی ہے رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نعمتیں ملے تو شکر کر کے رجوع کرے نعمتیں چھنے تو صبر کر کے رجوع کرے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر کے رجوع کرے زندگی کے فیصلوں میں اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات سے فیصلہ کرنے کے لئے رجوع کرے اور مشکلات کو دور کرنے کے لئے حاجت روائی اور دعا کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے تکلیف آئے تو استغفار کی کیفیت میں رجوع کرے اور پھر ایک رجوع کرنے والے باپ اور بیٹے کا تذکرہ اور نارجوع کرنے والی قوم کی مثال اللہ سبحانہ تعالی نے آگے بتائی وَلَقَدْ آتَيْنَ دَاعُودَ مِنَّ فَضْلَةَ ایک انام یافتہ باپ اور بیٹے کی روداد حضرت دعاود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعاود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی روداد شاکروں کی روداد ہے شکر کرنے والوں کی روداد کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان دونوں باپ بیٹے کو نعمتوں کی قسرت سے نوازا تھا آپ ہم بھی یاکروں دادے دیکھتے ہیں کسی کو اللہ نے نعمت سے نوازا کسی کو اللہ سبحانہ تعالی نے نعمتوں کی کمی سے آزمائیا حضرت عیوب علیہ السلام کسی کو اللہ نے دینے کے بعد دے کر آزمائیا تو اللہ نے مختلف طریقوں سے نبیوں کے ساتھ معاملہ فرمایا تو گویا آزمائش نکوکاروں کے ساتھ بھی آتی ہیں اور یہ بھی کہ نعمتوں کی قصد بھی آزمائش ہیں حضرت دعاود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی نے نعمتوں کی قصرت سے آزمائیا تھا اور نعمتوں کی قصرت کے آزمائش کے پرچے کو ان دونوں باپ بیٹے نے قصرت سے شکرِ الٰہی کے ساتھ پرچے کو حل کر کے کامیابی کا طریقہ اختیار کیا تھا اور ان کے اوپر قرآن کی آیت پورے کے پورے مستاق سے پوری اترتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے دعاود علیہ السلام کو خوش الہانی خوبصورت آواز سے نوازا تھا بہت خوبصورت آواز تھی اور اچھا شکر کا طریقہ دہرا لیجئے شکر کا مطلب کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا اطراف کرنا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ان کا اطراف کرنا ان کو ایکسپٹ کرنا اکنالیج کرنا نعمت ہے زبان میں دل سے اور عمل سے شکر کیا ہے کہ وہ نعمت جو رب نے دی ہے اس کو رب کے پسندیدہ طریقے سے حاصل کرنا رب کے پسندیدہ طریقے سے استعمال کرنا رب کی رضا رب کے جنت کے حصول رب کے بندوں کی خدمت اور رب کے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرنا یہ عملی شکر ہے یہ دونوں باپ بیٹے کو جب اللہ نے نعمتیں دیں تو وہ قولی جسمانی اور عملی شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام کو خوبصورت آواز خوش الہانی کی نعمت سے نوازا کیا کرتے تھے آواز خوبصورت تھی اس آواز کو ذکر الہی اور تسبیح اور خمد و سنہ کے لیے استعمال کرتے تھے قسرت سے اللہ کی پاکی اور بڑھائی قسرت سے تسبیحات اور اذکار کا احتمام اس خوش الہانی کا عملی شکر کا طریقہ تھا اللہ نے لعزیدنکم کیا کیا جب حضرت دعود علیہ السلام نے اس خودادات خوبصورت آواز کے ساتھ عملی شکر کیا کہ اس کے ساتھ قسرت سے اللہ کی حمد و سنہ کی تو اللہ نے پھر دعود علیہ السلام کو زبور عطا کر دی زبور آسمانی کتاب تھی اور دعود علیہ السلام کو جو زبور دی گئی تھی وہ بنیادی طور پر اللہ کے حمدیات ترانوں پر مشتمل تھی منظوم نظموں کی شکل میں نظموں کی شکل میں منظوم شکل میں حمدیات ترانوں پر مشتمل ہے بنیادی طور پر دعود دعود علیہ السلام کی کتاب زبور تو یہ یہ اس عملی شکر کا اگلا انام تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے گویا یہ ظاہر کر دیا کہ دعود علیہ السلام میں نے آواز دی تھی اب حمد و سنہ کرتے تھے اب مزید نعمت لے لیجئے اب یہ زبور لے لیجئے حمدیات ترانے لے لیجئے مزید شکر کا طریقہ کیا تھا کہ اب وہ اپنی حمد و سنہ میں اور اپنی اس تسبیحات میں حد سے گزر گئے اب تو ان کو وہ حمدیات ترانے بھی مل گئے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح و شام اللہ کے حمدیات ترانوں کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھتے تھے اور اپنی خوش الہانی کے ساتھ ان کلمات کو ادا کرتے رہتے تھے اللہ نے پھر کیا کہا اَوَبِ مَعَهُ وَتْطَعِر کیا کریں کہ اے پہاڑو اور اے فرشتو حکم بھی ہوا اور عمل بھی ہوا کہ پہاڑ اور فرشتے حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ ہم نواہ ہو کے آواز ملا کے ہم نواہ ہو کر وہ یہ تسبیح کرتے تھے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرندے اپنی اپنی چہچہانے کے انداز میں اور اپنے پروں کو ہلانے کے انداز میں پرندے بھی جھومنے لگتے تھے اپنے پر ہلانے لگتے تھے اور اپنی چہچہان چہچہانے کے انداز کو ساتھ جو ہے وہ ہم نواہ اور ہم رنگ بناتے تھے اور پہاڑوں کے اندر بھی اس کی گونج جو ہے وہ پھیل جاتی تھی کیا خوبصورت سماہ ہوتا ہوگا صبح کا وقت سوچے نا ذرا ایک سہرہ ایک میدان ایک ریگستان ایک پہاڑی علاقہ سبزہ فجر کا وقت علوہ افتاب کا وقت اور ایک نبی اس کی خوش الہانی روئے زمین پر بہترین خوش الہانی اور اس پر دعود علیہ السلام کا وہ زبور کا کلام اور زبان پر وہ حمدیا منظوم ترانے اور اس کے ساتھ وہ گونج وہ پہاڑ بھی گونچ رہے ہیں اور وہ پرندے اور چرند پرند حیوانات نباتات کے اندر وہ حمد و سنہ یہ وہ شکر کا انام تھا نفہ بیمعہ وطائر جب یہ شکر کا انداز وعلن نالح الحدید ہم نے اس کے لئے لوخے کو نرم کر دیا حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ سوالہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں بھی دی تھی ساتھ نبوت اور حکمت بھی دی تھی بہت بڑی وسیع ریاست بھی دی تھی ہم نے تالوت اور جالوت کا جب واقعہ پڑا تو ہمیں پتا ہے کہ جالوت کو جب حضرت دعود علیہ السلام نے اپنے اس غلیل کے تیر کے ساتھ حلاق کیا تھا تو پھر وہ تالوت کے آنکھوں کے تارے بنے اور پھر تالوت نے اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت دعود علیہ السلام کا نکاح کیا اور حضرت دعود علیہ السلام کو فلسطین کی ریاست کی حکومت اور اخدہ اور اقتدار ملا تھا تو اتنی بڑی حکومت اتنی بڑی ریاست لیکن اس کے باوجود ذکر شکر آجزی اور کسرت سے عبادت حضرت دعود علیہ السلام کا طریقہ حضرت دعود علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف فرمائی تھی آپ نے اطراف کیا تھا کہ بہترین تحجد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبوب ترین تحجد دعود علیہ السلام کی تحجد کیونکہ وہ شاہ کے بعد سوتے تھے پھر آدھی رات کو اٹھتے تھے تحجد پڑھتے تھے پھر سوتے تھے اور پھر صبح کی نماز کے لئے دو دفعہ اپنی محبوب نین کو توڑ کے اٹھتے تھے اور دعود علیہ السلام کا روزہ نفل روزہ بہترین روزہ تھا ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے تو اتنی خداداد نعمتیں ہونے حکومت، عوضہ، اقتدار نبوت، حکمت، دانائی خوبصورت آواز تسبیح اور ذکر کی توفیق اتنی نعمتوں کے بعد آجسی کا انداز دیکھئے الحمدللہ کی تشریح نظر آرہی ہے یہاں پہ کی نہیں نظر آرہی سورہ سباہ کی ایک مکمل جامعہ تشریح نظر آرہی ہے تھی خداداد نعمتوں کے بعد آجسی اور انکساری کا انداز ہے نظر آتا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کی اتنی وسیح حکومت تفسیر ابن قصیر میں یہ وضاحت بتائی گئی ہے کہ اتنی وسیح حکومت حضرت دعود علیہ السلام کی اس کے باوجود اتنے عادل تھے اور اتنے حق شناس تھے کہ اپنی ریاست کے لوگوں کے پاس جا جا کے اپنے بارے میں سوال کرتے تھے کہ تم دعود کو کیسا پاتے ہو لیبیٹی آف سپیچ بھی دیکھیں اپنی ریایہ کے پاس جا جا کے پوچھتے تھے کہ تم دعود علیہ السلام کو کیسا پاتے ہو ساری ریایہ سارے محکوم یک زبان حضرت دعود علیہ السلام کی حق کی انصاف کی عدل کی تحریف کرتے تھے کسی نے کبھی کوئی نقس نہیں نکالا تھا کسی نے کبھی کوئی عیب نہیں نکالا تھا لیکن اس کے باوجود تقبر نہیں تھا عادی کا طریقہ رہتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے ایک فرشتہ پھر حضرت دعود علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا انسانی شکل میں فرشتہ آیا حضرت دعود علیہ السلام نے اس فرشتے سے بھی پوچھا کہ تم نے دعود علیہ السلام کو کیسا پایا تو اس پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس فرشتے نے کہا کہ دعود علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں صرف اپنے ایک عمل کو چھوڑ دیں تو کامل ہو جائیں گے صرف اپنے ایک عمل کو چھوڑ دیں تو کامل ہو جائیں گے یعنی مکمل اور پرفیکٹ ہو جائیں گے حسد آہد علیہ السلام نے فوراں پوچھا کہ وہ کیا عمل ہے اس پر فرشتے نے اللہ کے حکم سے نشان نہیں کی کہ وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بیت المال میں سے اخراجات لیتے ہیں اگر وہ چھوڑ دیں تو کامل ہو جائیں گے حالانکہ ویسے آپ جانتے ہیں کہ بیت المال سے فقہاء علماء یا ہما وقت جو دین کے خادم یا ہما وقت یا فل ٹائم جو ریاست کے خادم ہے ان کی تنخواہ اور ان کی اجرت بیت المال میں سے لینا جائز ہے اس میں سے تصرف اور اس کو استعمال کرنا شرعی طور پر جائز ہے حرام نہیں ہے لیکن ایک احسان کا درجہ ایک سادگی اور ایک ایک بالکلی اسراف سے بچاوا درجہ کہ انسان پھر اس سے بھی اشتناب کرے یہ محسن کا انداز ہے تو یہ انداز جب فرشتے نے طریقہ اختیار کیا دیکھیں ایک ذاتی تنقید کے اوپر رویہ کیسا ہے کتنا مصبت اور کتنا پوزیٹیو رویہ حضرت دعوت علیہ السلام کو جب فرشتے نے اس بات کی نشان دے کی تو میں پتا چلتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے قسرت سے استغفار کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا گڑ گڑا کر اپنے تخجب میں دعا کی کہ اللہ پھر مجھے کوئی فن اور کوئی ہنر سکھا دے کہ مجھے کوئی ایسا ہنر سکھا دے مجھے کوئی ایسا سکل اور کوئی ایسا پیشہ یا ایسا کوئی پروفیشن سکھا دے کہ جس کی وجہ سے اس کے حلال اپنے ہاتھوں سے کمانا میرے لئے آسان ہو جائے اور مجھے بیت المال میں سے مال کا تصرف کرنا جو ہے وہ میرے لئے ضروری نہ رہے صحیح رہے ہیں کیونکہ جو فل ٹائم ہما وقت دین کے خدمت میں لگا ہوتا ہے اس کے پاس اپنے فکریں معاش کے لئے وقت نہیں ہے تو جب حضرت آہود علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اس کے بدے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے وَعَلَنَّ لَحُ الْحَدِيدِ اس میں دو کامپننٹس ہیں ایک تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو لوہے کے ذریعے چیزیں بنانے کا فن اور خنر سکھایا اور دوسرا لوہے کو نرم کرنے اور پگلانے کا فن اور خنر پر سکھا دیا کیونکہ یہ دونوں پیشے دونوں علم جو ہیں بنیادی طور پر لوہے کے ذریعے سنت کا ایک لازم جذور کامپننٹ ہے لوہے کو پگلانا وہ بقاعدہ ایک فن ہے اور جس کے پاس لوہے کو پگلانے کا علم اور طریقہ نہیں ہے وہ اگلا کام نہیں کر سکتا اور صرف لوہے کو پگلانا نہیں اس پگلے ہوئے لوہے کے ساتھ آئے کے لوہے کی چیزیں اور سنتکاری کرنا وہ بقاعدہ ایک علاق علم ہے تو یہ دونوں علوم جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے لئے جتھے ہوئے بھی ہیں اور لازم اور ملزوم بھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے ایک تو لوہے کے ذریعے چیزیں بنانے کا علم بھی سکھایا اور ساتھ لوہے کو نرم کرنے کا معاملہ بھی اختیار کیا وَعَلَنَّا لَحُ الْحَدِيدِ اس کی تشریح میں دو تفسیر بتائی جاتی ہیں ایک تو یہ ویسے میں آپ کو یہ بات بتاتی چلی جاؤں کہ لوہے کے ذریعے اشیاء بنانے کا علم حضرت داہود علیہ السلام کے دور میں دیا گیا تھا اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے اس کو پھر دہرہ لیجئے کہ انسانی تاریخ اور ہیومن ہسٹری میں جو آئرن ایج ہے وہ تقریباً یارہ سو سال قبل مسیح ہے 1100 بی سی اور پریسائزلی وہی ٹائم ہے حضرت داہود علیہ السلام کے دور کا بھی اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو برونز ایج 1000 بی سی ایک ہزار سال قبل مسیح اور پریسائزلی وہی ٹائم ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَا الْقِطْرِ سلمان علیہ السلام کے لئے تذکرہ وَأَلَنَّا لَهُ الْخَدِيدِ حضرت داہود علیہ السلام کے لئے آئرن ایج برونز ایج 1100 بی سی 1000 بی سی حضرت داہود علیہ السلام کا پیریٹ حضرت سلمان علیہ السلام کا پیریٹ کنکارنٹ ہے ہیومنیسٹری کے ساتھ اور قرآن کی تاریخ کے ساتھ قرآن حق ہے اور قرآن کی ساری تعلیمات حق پر اور اس کی اس کی ماضی کے قصے اس کے مستقبل کی رودع دیں سب حق پر مشتمل ہے کیونکہ یہ وحی الہی کا ذریعہ ہے تو لہٰذا وَأَلَنَّا لَهُ الْخَدِيدِ کی ایک تفسیر مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت دعود علیہ السلام کو لوہے کو پگلانے گرم کرنے اور اس کو نرم کرنے کا طریقہ سکھا دیا یہ علم سکھا دیا اور دوسری تفسیر یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو موجزانہ طریقے سے ان کے ہاتھ کے اندر یہ موجزہ دے دیا کہ جب وہ لوہے کو چھوٹے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کے اندر کوئی موجزانہ ایک صلاحیت دے دی تھی جس کی وجہ سے جب وہ لوہے کو چھوٹے تھے تو وہ لوہا جو ہے وہ نرم ہو جاتا تھا تو یہ دو معنی جو ہیں وہ اس تفسیر کے تشریر جو ہے وہ اس آیت کی بتائی گئی بہرحال جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ علم اور یہ پیشہ دیا اور ان کے مانگنے پر دیا تو خریبی بات واضح ہو رہی ہے یہ بات واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی تحجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی اور پھر رازق سے رزق مانگنا نبیوں کا انداز اور صدیقہ ہے اور رزق سے مانگنا ہے رازق سے مانگنا ہے اور جب انہاں رزق حلال کے ذریعوں کی دعا مانگتا ہے تو اللہ اللہ خو مکفنین حلالکان حرامک و اغنینی بی فضل کام بن سواق اللہ رزق حلال کے ذریعے ضرور ہی آسانی اور سخولے سے کچھ شادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جب اب یہ علم دے دیا یہ پیشہ دے دیا یہ فن اور ہنر دے دیا یہ اللہ کی نعمت تھی نعمت بھی تھی اور ازمائش بھی تھی اس ازمائش کے پرچے پر اس نعمت پر عملی شکر کا طریقہ کیا تھا کہ حضرت دعوت علیہ السلام زرہیں بنانے لگے زرہیں کہتے ہیں آرمرز کو وہ لوہے کا لباس جو اس دور میں بیدان جنگ میں لوگ لوہے کا لباس اور وہ جو زرہیں پہن دیتے ڈھالے رکھی جاتی تھی اپنے آپ کو قبر کرنے کے لیے اور یہاں پھر زرہیں پہن لی جاتی تھی تو زرہیں بنانے لگے اور یہ زرہیں کیوں بناتے تھے انسانیت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جہاد کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی اقامت اور دین کی سربلندی کے لیے تو لہٰذا یہ سارے کا سارا کیا تو عملی شکر کا طریقہ تھا رزق حلال کے لیے اور ہمیں پتہ چلتا ہے روایہ سے یہ اسرائیلیات سے یہ باتیں آتی ہیں کہ حضرت دعوت علیہ السلام جب زرہ بناتے تھے تو چھ ہزار درہم کے عوض اس کو فروخت کرتے تھے اور جو اس میں سے قیمت وصول ہوتی تھی اس کے تین حصے کر لیتے تھے ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے خراجات کیلئے کیونکہ یہی تو مانگا تھا یہی تو مانگا تھا کہ رزق حلال دے تا کہ مجھے بیت المال میں سے تصرف نہ کرنا پڑے ایک اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ایک اپنے فیوچر کے لیے کہ ظاہر اگلے زرہ سازی کے لیے جو خراجات ہوں گے اس وقت کے لیے اور پھر ایک اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے ضرورت مندوں یتیموں مسکینوں حاجت مندوں اور معاشر کے کمزور طبقے کی فلاق کے لیے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے یہ عملی شکر کا طریقہ تھا ایک حصہ اس کے بھی بچا کے رکھتے تھے کہ اگلی زرہ بنانے تک کچھ حوایت میں یہاں تک بھی آتا ہے اسرائیلیات میں کہ ایک دن میں ایک زرہ بناتے تھے اور ایک حصہ سے یہ بھی بات پتا چل رہی ہے کہ آپ دیکھ لیجے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو کوئی نہ کوئی پیشا اور کوئی نہ کوئی ہاتھ سے کام کرنے کا طریقہ سکھایا محنت کی عظمت کا اطناعز پتا چل رہا ہے کچھ نبیوں نے گلہ بانی کی بگریان چرائیں کچھ نے کھیتی باڑی کی کچھ نے تجارت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کا کرنا ثابت ہے گلہ بانی کا کرنا ثابت ہے اور یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ حضرت ڈاؤد علیہ السلام کے ذریعے یہ سنتکاری اور یہ لوہے کی سنتکاری کا پیشہ سکھایا گیا ہاتھ سے کام کرنے کی محنت اور محنت کی عظمت کا پیغام مل رہا ہے اور آجی اور انکساری اور سادگی کا طریقہ پتا چل رہا ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو لوگ دین کی ارشاد میں جہاد میں مسروف عمل ہیں ان کے پاس صرف وحی الہی اور قرآن اور اللہ کی تعلیمات کا علم نہیں ان کے پاس اپنے فکرِ معاش کے لیے کوئی سکل کوئی روزگار کا ذریعہ ہونا بھی ضروری ہے یا آج کے ہمارے دور میں اگر آج دین مفلس ہے اور اگر آج دین صرف ان پڑھ لوگوں کے ہاتھ میں ان کی حوالے کر دیا گیا ہے آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ایک مسجد کا امام یا ایک مسجد میں دین پڑھانے یا نماز پڑھانے والا مولوی یا قرآن پڑھانے والا وہ مولانا صاحب جو ہیں ان کے پاس دنیا کا علم نہیں ہے نہ دنیا کا علم ہے نہ دنیا کا فن ہے نہ کوئی پیشہ ہے بنیادی طور پر صرف قرآن اور حدیث کا علم ہے اور جب ان کے پاس صرف قرآن اور حدیث کا علم ہے تو پھر جو معاشرے کے آج حالات ہیں پیٹ تو لگا ہے اولادوں کو بھی پیٹ لگا ہے ازواج کو بھی پیٹ لگا ہے بیماریاں بھی ہیں ضرورتیں بھی ہیں حاجتیں بھی ہیں یہ ایسے افراد اگر ان کے پاس کوئی دنیا کا فن نہیں ہے ہنر نہیں ہے پیشہ نہیں ہے رزق خلال کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو پھر این امکان ہے کہ ایسے افراد مجبور ہو کر دین کو اپنے فکر معاشر کا ذریعہ بنائیں گے اور یہی چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہوتی بھی نظر آ رہی قرآن پڑھنا سکھانا اور قرآن پڑھنے کے سکھانے کے عوض قیمت اور معاوضہ اور اجرت وصول کرنا یہ وہ چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائچ ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا قرآن کی تعلیم کے عوض اجرت لینا اور قرآن کی تعلیم کے عوض معاوضہ لینا یہ حدیث کی تعلیمات کے برخلاف ہیں اور یہ ہوگا کب جب قرآن کی تعلیم دینے والوں کو کوئی فن ہوگا ان کے پاس کوئی پیشہ ہوگا ان کے پاس کوئی ارننگ کا ذریعہ ہوگا تب وہ اس قرآن کی تعلیم کے عوض معاوضہ لینا چھوڑیں گے آج قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کے ساتھ منسلک لوگوں کو دنیاوی تعلیم فن ہنر اور پیشہ رسک خلال کے قصول کے لیے سکھانا ضروری ہے ملانا محدودی رحم اللہ کا ایک جملہ مجھے بہت دل کو لگا اور واقعی آج کے مسائل کا حل بھی لگا انہوں نے کہا کہ ایک ایسا امام مسجد ایک ایسا امام مسجد جو پانچ وقت آزان دیتا ہے اور پانچ وقت امامت کرواتا ہے لیکن باقی اوقات نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کے جوتے گانٹ کے اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے رسک حلال کماتا ہے مجھے اس امام مسجد کے مقابلے میں اپنے اور اپنے معاشرے کے لیے بہتر دین کی تعلیم دے کر معاوضہ لیتا ہے کوئی نہ کوئی سمپل آسان زیادہ انکم جنریٹنگ یا کم انکم جنریٹنگ رسک حلال کا ذریعہ دین کی تعلیم اور اشاد کرنے والوں کو اپنے لیے حاصل کرنا لازم ہے اس کے بغیر زندگی کا گزران ممکن نہیں ہے اور اگر آج یہ چیزیں معاشرے مرائج ہیں تو اسی لیے ہے کہ ہم صرف اور صرف دین کا علم حاصل کرنے والوں کو صرف وہی علم مختص کر دیتے ہیں اور ان کے پاس ان کے زگریہ معاشر کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا اللہ نے حضرت دعود علیہ السلام کی اس دعا پر ان کو یہ ہونر اور یہ پیشاہ دیا اور پھر انہوں نے کیسے استعمال کیا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے علیہ قلمات اللہ کے لیے دین کی سرب لندی کے لیے اور اللہ کے بندوں کی حفاظ اور خدمت کیلئے یہی عملی شکر کا طریقہ تھا اللہ نے جب لوہ سازی کا علم دیا اور لوہ کو نرم کیا تو اللہ نے کیا کہا سابغات کہ تُو عمل کر کس چیز کا سابغات لباس یا کلوک یا گاؤن کو اور یہاں پر سابغات بنیادی طور پر لمبے لمبے لوہے کے ذروں کو کہا جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کس لباس کی بات ہو رہی ہے لوہے کے لباس کی بات ہو لوہے کے نرم کرنے اور لوہے کے ساتھ سنتکاری کرنے کا تذکرہ ہے تو اللہ نے جب یہ علم دیا جب یہ فن اور خنر دیا تو اللہ نے پھر مطالبہ بھی کیا دعوت علیہ السلام میں نے آپ لوہے کو نرم کرنے کا علم دیا ہے لوہے کے ذریعے چیزیں بنانے اور سنتکاری کا پیشہ اور فن اور خنر دیا اب کیا کرو سستی سے بیٹھ چو عمل کرو اللہ جب علم دے فن دے خنر دے کوئی پیشہ سکھائے تو کام کرنا ہے سستی سے قاہلی سے اور کام کیا کرنا ہے رزق حلال کمانا ہے اللہ کی حدود کے مطابق کمانا ہے اور اس علم کو اللہ کے دین اور اس فن اور خنر کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے بھی شرعی طور پر استعمال کرنا ہے انہیں عمل سابغات کے لمبی لمبی لوہے کی زنیں بناؤ تاکہ مومنوں کے جسموں کو کافروں اور دشمنوں کے حرب ان کے حملوں سے اور ان کی جنگوں سے محفوظ کر سکو وقدر فسرد قدر کا مطلب اچھی طرح سے اندازہ لگاؤ جوڑوں میں اندازہ لگاؤ سرد کہتے ہیں ان جوڑوں کو جو زرہ کے لباس کے درمیان زنجیروں اور قڑیوں کے درمیان ڈالے جاتے ہیں اگر آپ زرہ کے لباس کی نوعیت کو سمجھیں تو آپ کو بتا ہے کہ زرہ لوہے کا بناوا لباس ہے جو کپڑے کا بناوا لباس ہے وہ سارے کا سارا کپڑا ہوتا ہے ہر طرف کپڑا ہوتا ہے سائی پہ سلائی ہوتی لیکن لوہے کا لباس اس کو پینا تو نہیں جا سکتا وہ فلیکسبل تو نہیں ہے نرم نہیں ہے سوفٹ نہیں ہے فلیکسبل نہیں ہے لہذا یہ جو لوہے کے لباس اور زرہ ہوتی ہیں ان کو فلیکسبل کرنے کے لیے اور جسموں کے اوپر ایجسٹ کرنے کے لیے ان کے اندر چینز ہوتی ہیں زنجیریں ہوتی ہیں لوہے کے قڑیاں ہوتی ہیں اور ان کے درمیان زنجیروں کے جوڑ ہوتے تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ جو لوہ سازی کا ہنر اور علم اور فن دیا گیا اس کے ساتھ لمبی لمبی زریں بناو تاکہ مسلمانوں اور مومنوں کے جسموں کو کافروں اور دشمنوں کے حملوں سے اور ان کی ضربوں سے محفوظ کرو اور پھر ان لوہے کی زروں کے درمیان جو 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 بند ہیں جو زنجیریں ہیں ان کو بڑے انتازے سے بڑے توازن کے ساتھ سخی سخی تناسب کے ساتھ ان کو بناو تاکہ پہننے والے کے لیے سہل بھی ہوں کمفٹیبل بھی ہوں اور سب کے لیے آسانی سے استعمال کرنے والے بھی ہوں اصول اور پیغام یہ مل رہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی علم دیتا ہے فن دیتا قنر دیتا کوئی پیشہ دیتا تو اللہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کام کرنے والا پھر اس فن اور پیشہ کے کام کرنے والا نظم و زبط سے صحیح اندازے سے تحمل سے اچھی پلاننگ سے اور جسے کہتے ہیں بنا سوار کے اچھے خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے یعنی کام کیسے کرنا ہے قدر اچھے طریقے سے اتمام کے ساتھ پرفیکشن کے ساتھ پروسیشن کے ساتھ باریکی کے ساتھ اس کے اندر توازون اس کا خسن اور اس کے جو ظاہری معاملات ہیں اس کو ایک خوشنمائی کے ساتھ اور اس کو ایک اچھے طریقے سے پیش کرنا اللہ نے کہا وَقَدْر فسد وَعَمَلُ اور جب تمہیں فن ملے علم ملے خنر ملے پیشے ملے تو سستی کے ساتھ بیٹھے نہ رہا کرو قمی کو تاہی نہ کیا کرو عمل کیا کرو اور عمل کیسے کیا کرو سوال اچھے عمل کیا کرو بہت جامع پیغام ہے اس میں کیونکہ آپ دیکھیں کہ بس لوگوں کے پاس علم اور فن ہوتا ہے وہ سستی کرتے اور اس علم کو اللہ کے دین کے لئے یا اللہ کے بندوں کے لئے مفید نہیں بناتے یا رزق خلال کے حصول کا ذریعہ نہیں بناتے جب اللہ علم دے دے تو یہاں اس کو اپنے رزق خلال کا ذریعہ بنانا ہے کیونکہ رزق خلال کمانے والا قیامت کے دن حدیث کے حوالے سے انبیاء کے ساتھ سالحین کے ساتھ اور شہدہ کے ساتھ ہوگا تو یہاں تو علم اور فن اور خنر دیے جانے والے کو کیا کرنا ہے رزق خلال کا حصول کرنا ہے اگر وہ نہیں تو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لئے لگانا ہے اور یہاں پھر اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کی خدمت اور تبلیغ اور اشاعت کے لئے لگانا ہے اور یہ تینوں کام ہونر دو تو عمل کیا کرو صاحب علم اور صاحب فن اور ہونر لوگوں کو عمل کی طرح متحرک کیا جا رہے ان کی زندگیوں میں سے سستی کو نکالنے کی مائل کیا جا رہا اور عمل کیسے کرنا سوال ہن اچھے کرنا کیونکہ بھر ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دے دیتا ہے فن اور ہونر دے دیتا ہے تو وہ سارے کے سارے عمل حرام کی طرف چلنے لگتے ہیں فتنہ فساد رزق حرام کمانے کی طرح بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں اللہ نے اتنا علم دیا اتنا دیا فن دیا ہونر دیا سستی کمی کتاہی خیانت بدہدی تو میں کئی دفعہ کوٹ کرتی ہوں کہ میری لئے شاید یہ بہت پینفل ایکسپیرینس اپنی زندگی میں دیکھنا کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ فن ہونر دیا ہے تو پھر عمل کرو کتنے کتنے ڈاکٹرز ہیں جو آج حرام کے ذریعے رزق کمار رہے ہیں رزق حلال کماؤ صالح عمل کرو کتنے کتنے صاحب علم اور پیشے والے لوگ جو ہیں وہ ہر حرام طریقے سے کام کر کے اپنے لئے حرام رزق اللہ علم دے اللہ سے علم بھی مانگو علم کے بعد اللہ سے عمل متقبل کی توفیق مانگو اور اس علم کے بدلے اللہ سے رزق تویب بھی مانگو اللہ نے حضرت دعود علیہ اسلام کو کہا وعمل صالح انی بما تعمل بصیر یاد رکھنا میں نے تمہیں جو علم دیا فن دیا اس کے بعد میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے روئیوں کو دیکھ رہا ہوں میں تمہارے انداز کو سن رہا ہوں میں تمہارے جملوں کو میں خبر رکھتا ہوں میں سمیح میں بصیر ہوں اگر ہر صاحب علم ہر پیشاور شخص ہر پروفیشنل کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ میرے رب کی سپرو ویشن ہے اللہ ہمیں اپنی پہچان اپنے قرآن کا تعلق اتا فرما اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ صرف دنیا کا علم نہیں اس قرآن کا علم بھی دنیا کے علم کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے اسی لئے اللہ نے فرما ہے وہ لوگ امی ہیں وہ جائل ہیں وہ انپڑھ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے اس کے پاس دنیا بھر کا علم ہے پیشہ ہے فن ہے ٹاپ لائن کنسلٹنٹ آف دہ شیئر ہے لیکن اس کے پاس وامل سوال ننی بی کوئی نالج اور کوئی فہم نہیں یہ احساس نہیں ہے مجھے بتائیں وہ اپنے دنیا کے علم کو کیسے استعمال کرے گا رب پسند طریقے سے استعمال نہیں کرے گا اس کا دنیا کا علم اس کی عبادت نہیں بنے گا اس کا دنیا کا علم اس کا فن اور اس کا پیشہ اس کی جنت کے قصول اس کی نجات اس کے رب کی رضا کا ذریعہ نہیں بنے گا جب تک کتاب کا علم نہ ہو تب تک دنیا کے علم اور فن اور خنر کو بھی رب پسند طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا خود بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی دنیا کے علم اور فن اور خنر کے ساتھ اس کتاب کے علم کا حصول لازم کر لیجی تاکہ دنیا کے علم کو ہم اپنے لیے صدقہ اجاریہ اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا سکیں سلمان علیہ السلام کے لئے تو ہم نے ہواں کو متحد کر دیا حضرت دعوت علیہ السلام کے عملی شکر کا طریقہ اور پھر عملی شکر کے بعد رب کا عملی شکر کرتے تھے ان کو کیا نعمتیں دی گئی تھی اور وہ کیسے شکر کرتے تھے اور پھر کیسے اللہ مزید سے مزید نوازتہ چلا جاتا تھا حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی حکومت دی عوضہ دیا اقتدار دیا آپ نے شکر کے انداز دیکھے اللہ نے مزید نوازا اور پھر سب سے زیادہ مزید کیا نوازا کہ اس شاکر کو اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام جیسا سوال فرزند دتا کر دیا نیک اولاد نعمت تمہ سے سب سے بڑی نعمت یہ حضرت سلمان علیہ السلام کو نبوت بھی ملی اپنے والد سے وہ حکومت اور عوضہ اور کا جواز نہیں یہ شہنشاہیت کا جواز نہیں باب کی حکومت کا دعوت علیہ السلام کی حکومت کا حضرت سلمان علیہ السلام کو منتقل کو جانا اسلام میں شہنشاہیت بھلوکیت بادشاحت کا تصور نہیں ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کو وہ حکومت عدد하 اقتدار ان کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر نہیں ان کے نبی ہونے کی بنیاد پر دیا گیا تھا تو لہٰذا اسلام کے اندر شہنشائیت اور ملوکیت کا تصور نہیں اسلام کے اندر نظام حکومت ملوکیت کے برخلاف خلافت کا انتاز ہے اور میرا خیال ہے اس باریک سے فرق کو سمجھنے کے لئے اگر آپ مولانا مودودی رحم اللہ کی وہ بہت بہترین تحریر خلافت اور ملوکیت کو پڑھیں تو آپ کو وہ تمام اسلامی نظام حکومت کا انداز سمجھ میں آ جاتا ہے بہرحال حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد حکومت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹے کو کیونکہ وہ نبی تھے نبی کے نائب تھے اس شکل میں حضرت سلمان علیہ السلام کو منتقل کی دی حضرت سلمان علیہ السلام بھی والد سے زیادہ شکر گزارت ربی اوزعنی نشکرنی امتقلتی نمت علیہ وعلا والدیہ ونعامل سالخن دعائیں یہ تھی اور جب اللہ نے اتنی بڑی حکومت اتنی بڑی ریاست دی تو عملی شکر کا طریقہ کیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی عملی شکر کا طریقہ تھا کہ اس ریاست میں اقامت دین اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کیا تھا اور پھر اپنی اس پوری سرزمین کا جائزہ لیتے تھے اس کا معاینہ کرتے تھے گھومتے تھے پھرتے تھے اور ساری اپنی ریاست کے اوپر گھوم کر عدل کا نظام قائم کرتے تھے انصاف کا نظام قائم کرتے تھے اقامت دین کی کوشش کرتے تھے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے صبح سے شام تک اپنی ساری اس ریاست کے اندر اس نظام کو حکومت کو چلانے کی کوشش کرتے تھے یہ عملی شکر کا طریقہ تھا جب اللہ نے حکومت دی تھی اقیم و صلات وعات و سقاطہ کا نظام نافذ کرنا یہ عملی شکر کا طریقہ تھا اس نعمت کے بدلے اللہ نے سمجھنی شکر کے بدلے کیا کہا سلیمان علیہ السلام میں نے آپ کو زمین کا ٹکڑا دیا ہے اس زمین پر آپ اقامت دین کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے مزید دیا یہ جو پوری کی پوری سپرو بیجنل سرولنس اپنی ریاست کی کرتے تھے اس کو اللہ نے آسان کر دیا صبح ایک مہینے کا سفر اور شام کو ایک مہینے کا سفر اللہ نے لازیدنکم اس شاکر کے لئے کیسے کیا کہ یہ سفر کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو بحری علاقوں پر سمندر کا سفر ان کے لئے آسان کر دیا ان کے بہت بڑے بڑے بحری اڈے تھے اور بہت بڑے بڑے بحری جہاز تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں بحری جہاز جو ہیں وہ کوئی موٹو بورٹس کی شکل میں نہیں تھے کوئی انجن آپریٹڈ یا مشین آپریٹڈ تو تھے نہیں اس زمانے میں کیسے چلتے تھے بادبانوں کے ذریعے جو بڑے بڑے بحری جہاز تھے بادبانوں کے ذریعے چلتے تھے اور بادبانوں کے ذریعے جہاز کیسے چلا کرتے تھے کہ جب جہاز کا لنگر کھول دیا جاتا تھا تو اس کے بادبان کھل جاتے تھے اور جب بادبان کے اندر ہوا بھرتی تھی تو وہ ہوا کی سمت میں وہ بحری جہاز چلنے لگتے تھے تو اس زمانے میں یہ بادبانوں کے ذریعے چلتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس شاکر عادل عقامت دین کرنے والے حاکم کے لیے مزید نعمتیں کیسے دیں کہ ان کو بہترین بحری اڈے دیئے بہترین بادوانوں والے جہاز بڑے بڑے دیئے اور پھر ہواوں کو ان کا مسخر اور تابع فرمان کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام اپنی ریاست کا چکر اور جائزہ لینے کے لیے اور عقامت دین اور اشات دین اور جخاند اور تبلیغ کے لیے جب سفر کرتے تھے تو ہوایں اسی سمت چرنے لگتی تھیں جس طرف ان کا جانا مقصود ہوتا تھا لازیدنکم کا یقین آگیا جب کوئی شکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نعمتوں سے نوازتا ہے اور مزید چیزیں اور وسائل اور اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے ہوایں اسی سمت چلتی تھی اور اتنی تیزی سے چلتی تھی اور اتنی طفانی رفتار سے چلتی تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام صبح ایک مہینے کی مسافت یعنی نارمل بحری جہاز ایک مہینے میں جتنی مسافت اور جتنا ٹائم جتنا ڈسٹنس کور کرتے تھے یہ ہواوں کا تابع ہو جانا اور ہواوں کا اسی سمت میں تیز رفتاری سے چلنا حضرت سلمان علیہ السلام کیلئے اس سفر کو بہت زیادہ سہل اور آسان کرتے تھے رات کو ایک مہینے کا سفر شام کو ایک مہینے کا سفر اور صبح ایک مہینے کا سفر اللہ نے نعمتوں سے نوازا اور اس کے لئے روان کر دیا بہا دیا کس کا چشمے کا تانبہ تانبے کا چشمہ برانز ایج وان تھاؤزن بی سی ایک ہزار سال قبل مسیح ہیومن اسٹری اور ساتھ ہی حضرت دعوت علیہ السلام کا دور حکومت بھی ہوئی ہے باپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوہے کے ذریعے چیزیں بنانے کا علم دیا بیٹا وان اپ حضرت سلمان علیہ السلام کی ریاست بھی بڑی تھی بہری اڈے بھی بڑے تھے اور ان کا علم اب لوہے سے آگے یہ دھات ہے جو ایلائی کی شکل میں اور لوہے سے زیادہ مضبوط ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ دھات کا علم جو ہے ایک چشمہ جو ہے وہ لوہے کا جاری کر دیا وہ من الجنی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دھات کا علم بھی دیا اور اس کو بہا دیا یعنی اس کو بھی نرم کرنے اس کو پگلانے اس دھات کو بنانے اور اس کے ذریعے پیشہ بھی بنایا اور پھر ساتھ مین پاور جنوں کی بھی فراہم کر دی ساتھ مین پاور جنوں کی بھی فراہم کر دی جن حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے اللہ نے چشمہ تابع کا بھی جاری کیا اور پھر اس چشمے کے ذریعے تابع کے ذریعے چیزیں بنانے اور مفید کام کرنے دین کی اشاعت اقامت دین جخات تبلیغ ان تمام چیزوں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے مزید مصبت اور پوزیٹیو اور پروڈکٹیو کاموں کے لیے پھر اللہ سبانہ تعالی نے جنوں کو تابع فرمان کر دیا اور ساتھ ہی اللہ سبانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جن جو تھے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی اپنی اپنی کسی عبادت کسی ریاضت کسی قرامات کے زور پر نہیں ان کی اپنے کسی عمل اور اپنی کوشش اور صحیح کے زور پر نہیں بے اذنی رب بھی اللہ کی حکم سے تابع فرمان کیے گئے تھے اور وہ جن کیسے تابع کیے گئے تھے کہ جو بھی ان جنوں میں سے اللہ کی حکم کی سر تابع کرتا تھا اس کو بھڑکتی ہوئی آق کا مزا چکھاتے تھے تو گویا جن حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے لیکن یہ جن حضرت سلمان کے اپنے عمل اور اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں اللہ کے حکم اللہ کے اذن اللہ کی مرضی اور اللہ کے انعام کی شکل میں ایک بوزے کے طور پر ان کے تابع فرمان تھے یہ نفی ہے اس چیز کی جو بنی اسرائیل نے حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ منصوب کی تین چیزیں تین چیزیں بعد کی اقوام اور لوگوں نے ان دو شاکر باب بیٹے کے ساتھ منصوب کی شاکر عبادت گزار فرما بردار اعملو صالحن کرنے والے باب بیٹے کے ساتھ پیروکاروں نے تین باتیں منصوب کی بنی اسرائیل نے حضرت سلمان علیہ السلام کے جنوں کے قبضے کو اپنے جادو کا جواز بنایا کیا کہتے تھے ونی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب اور اس کے بعد بھی جب یہ جنات اور جادو اور بھوت پریت کے چکروں میں پڑ گئے تھے تو وہ اپنے عمل کو کیسے جسٹیفائی کرتے تھے کہ ہمارے ایک نبی حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات تھے اگر وہ قبضے میں جنات کے ساتھ کام کروا سکتے تھے تو ہم اگر قبضے میں جنات کر کے کوئی کام کرتے ہیں جادو کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے ایک نبی کی سنت ہے اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا وما قفرہ سلمان کہ سلمان علیہ السلام نے قفر نہیں کیا تھا یہ قفر کرتے ہیں یہ شریر اور قفر جنوں کو قبضے میں کر کے جو جادو کرتے ہیں ان کا قفر ہے تو ایک تو جادو کی حقیقت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام کے جنوں کو جواز بنایا گیا تھا اور جنوں کے ذریعے خدمات کرانے کو جواز بنایا گیا تھا دوسرا حضرت دعود علیہ السلام کی حمد اور سنا اور خوش الہانی سے اللہ کی حمد و سنا اور تسبیحات اور وہ منظوم ترانے جو وہ گاتے تھے باواز بلند اس کو موسیقی اور گانے بجانے کا جواز بنائے گا اور آج تک بنایا جا رہا ہے کچھ اقوام نے کچھ افراد تھے زدی اور ڈھیٹ افراد نے جنہوں نے سورہ لکمان کے واضح اقامات جس میں لقو القدیس حدیث کی واضح تعلیمات کے باوجود کہ جو کسی لونڈی کی محفل میں مغنیان لونڈی کی محفل میں بڑھے گا اور گانا بجانا سنے گا قیامت کے دن اس کے کہن میں بگلا وست سیسرہ ڈالا جائے گا اسے تعلیمات کے باوجود جو شخص حضرت دعود علیہ السلام کے اس حمدیہ ترانوں اور منظوم ترانوں کے گانے کو موسیقی اور گانے بجانے کا تصور بناتے نظر آتے ہیں اور پھر آگے جا کر ہم دیکھیں گے حضرت سلمان علیہ السلام کے محل میں تماثیل کا تذکر آئے گا تو اس سے مصوری اور مجسمہ سازی کا جواز بھی لوگوں نے فرہم کیا تو یہ تین چیزیں ہیں جس کا جواز ان باپ بیٹے کے موسیقی جنات کے ذریعے جادو کا کام اور تماثیل یعنی تصویروں اور مجسمہ سازی کا جواز ان تینوں کو جواز حضرت دعود رضی سلمان علیہ حالانکہ قرآن اور حدیث میں کوئی ایسا حوالہ موجود نہیں اس تیز کی تفسیر وہ زہد سے بیان کی جاری حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ اگر موسیقی کو اسوسییٹ کیا جاتا ہے اور وہاں سے جواز نکالا جاتا ہے گانے وجانے کا تو آپ بتائیں کہ حضرت دعود علیہ السلام کیا کرتے تھے کیا کوئی آرکیسٹرہ چل رہا ہے کیا کوئی میوزیکل انسٹرمنٹس پلے کر رہے ہوتے تھے گونچ تو تھی تو پہاڑوں کی وہ تو پرندوں کے پروں کی پرپراہت اور پرندوں کا چہہ چہانہ تھا کوئی میوزیکل انسٹرمنٹس تو نہیں ہے کوئی میوزیکل آکیسٹرہ تو بیک گراؤن میں نہیں ہے اور پھر الفاظ کیا ہیں آج کے لیرکس آج کے اشار نہیں ہیں اللہ کے وہی کے ذریعے دیئے وے خمدیہ منظوم ترانے اس سے کہیں بھی موسیقی کا کوئی تصور اور جواز نہیں نکلتا اور نہ ہی جنوں کو قابو میں کرکا جادو کا اور جادوگری کی دکان اور جادوگری کے سارے بدحفال کرنے کا جواز سلمان علیہ السلام کی قبضے کی جنوں سے نکلتا ہے اللہ نے نفی بھی کر دی سورہ بکرام ہے یہاں پہ بھی موجود یہ جنات ایک تو خود سے خود ان کے قبضے میں نہیں تھے بے اذن ربی ہی اللہ کے حکم سے تھے اور دوسرا وہ کرتے کیا تھے وہ کرتے تھے جو وہ چاہتا تھا اور وہ چاہتے کیا تھے یہ فرق ہے جادوگروں کے چاہنے میں اور یہ فرق ہے نبی کے چاہنے میں اور یہی فرق ہے جس کی وجہ سے جادوگری حرام ہے اور یہی فرق ہے جس کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ کام جائز تھا ایک ان کی اپنی عمل نہیں تھا اللہ کے حکم سے تھا دوسرا حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں جو جنات تھے وہ نیک جنات تھے اور تیسی بات کے حضرت سلمان علیہ السلام ان قبضے کے جنات سے جو کام کرواتے تھے وہ سارے کا سارا خلال تھا جائز تھا پوزیٹیف تھا پروڈکٹیف تھا انسانیت کی خدمت کے لیے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے تھا لیکن اس کے برعکس جادوگر کاہن جو کام کرتے ہیں وہ سارے کا سارا شر کا کام ہے گناہ کا کام ہے حرام کا کام ہے فتن فساد کا کام ہے منفی کام ہے اور اللہ کے بندوں اور اللہ کے دین کو نقصان اور ضرر دینے کا کام ہے کچھ پروڈکٹیف نہیں سب نیگڈیف ہے تو لہٰذا یہ فرق ہے اچھا وہ جن کیا کرتے تھے مہین شاہو جو وہ چاہتا تھا ممہاریبا مہاریب حرب سے ہے حاروابا حربہ کہتے ہیں جنگ کو یا حربہ کہتے ہیں ابحار کو محراب ابحار کو بھی کہتے ہیں اور محراب اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں جنگ ہو مسجدوں کے محراب وہاں پر اللہ کے بندے شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں رحمان کے بندے شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں محراب ہے نا وہ جگہ اور حربہ کا مطلب ابحار بھی ہے تو لہٰذا محاریب محراب کی جمع ہے اور محاریب سے مراد کیا ہے بڑے بڑے قلے بڑے بڑے قلے شاندار اونچی اونچی امارتیں یا بڑے خوبصورت شاندار محلات بہت بہت بڑی بڑی ایکسٹرا ویگنٹ لگزوریس اکلاسل بڑی بڑی امارتیں بناتے تھے جنات کیوں بناتے تھے ان کا مقصد کیا تھا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام شاکر تھے اور شاکروں کا طریقہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی خداداد نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی بتائیوی حدود قیوت اللہ کی رضا اور اللہ کی بندوں کی خدمت اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لئے استعمال کرتے ہیں حسد سلمان علیہ السلام اپنے قبضے کے جنوں سے محاریب بناتے تھے کلے بنواتے تھے انچے انچے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے تھے بڑی بڑی ایکسٹینسیف ہیوچ کلسل امارتیں بناتے تھے کیوں تکبر کے لئے اپنے غرور اپنے گھماند اپنے تکبر اپنے تفاخر کے اظہار کے لئے دیکھا میں کتنا مالدار دیکھا میری کتی بڑی ریاست دیکھا میری قبضے میں کتی جنات اسراف کے لئے ریاہ کے لئے دکھاوے کے لئے نہیں یہ سب کا سب یہ سب کے سب کے لئے تھے جہاد کے لئے مجاہدوں کے لئے بڑی بڑی امارتیں بڑی بڑی قیام گاہیں جہاں پہ دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا تھا جہاں سے مجاہدین دین لانچ ہوتے تھے جہاد کے لشکر لانچ ہوتے تھے ظاہر ہے ان تمام کاموں کے لئے امارتوں کی ترکار جہاد کے لشکر جہاد کی ایکسپیڈیشنز لانچ ہوتی تھی مجاہد لانچ ہوتے تھے مجاہد ٹرین ہوتے تھے دین کی دعوت دینے والے مبلغین دین لانچ ہوتے تھے وفوت لانچ ہوتے تھے دین کی دعوت کے سنٹر اور مراقص قائم تھے اور پھر وہاں پہ قیام گاہیں تھی سرا تھی باہر سے آنے والے مسافروں کے لئے غریبوں کے لئے مسکینوں کے لئے محتاجوں کے لئے بیواؤں کے لئے یدیموں کے لئے اس کے لئے بڑی بڑی امارتیں بنائی جاتی تھی سمجھ میں آئے کیوں بات نہیں تھی حضرت سلمان علیہ السلام اپنے قبضے میں جنات کے ساتھ اگر یہ بڑی بڑی شاندار عالی شان کشادہ ایکسٹینسیو امارتیں بناتے تھے تو اس میں ان کا مقصد اپنی خودنمائی اسراف ریاض دکھاوا نمود و نمائش تکبر نہیں اللہ کے دین کی حفاظت اللہ کے دین کی اشاد اقامت دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت اور خدمت خلق و نمارتوں کا مقصد تھا سب کچھ پوزیٹیو پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو و تماثیل یہ جنات تماثیل بھی بناتے تھے تماثیل کا مطلب کیا ہے روٹ ورڈ میم سالام مثل کہتے ہیں کسی ملتی جلتی چیز کو اردو میں کیا کہتے ہیں مثال ذرا مثال تو دیکھ کر سمجھاؤ یعنی اس کی ملتی جلتی بات تو بتا کر سمجھاؤ تماثیل کہتے ہیں ان چیزوں کو جو کسی چیز کے ساتھ ملتی جلتی ہیں مشابخت رکھتی ہیں مماسلت رکھتی ہیں دی بری ماتسی ملا اور کوئی چیز جو کسی چیز کے مشابہ ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی تصویر اور یہاں اس کی مورتی اس کا بت ایک گھوڑے کی تصویر گھوڑے کی مماسلت رکھتی ہیں ایک گھوڑے کا مجسمہ گھوڑے کی تماثیل ہیں تو تماثیل سے مریاد بنیادی طور پر تصاویر اور مجسمے ہیں یہاں سے جنات کا تذکرہ کہ جنات حضرت سلمان علیہ السلام کے ان مہاریب کے اندر تماثیل بناتے تھے یہاں سے کچھ لوگ اس بات کا جواز بناتے ہیں کہ اگر حضرت سلمان علیہ السلام جن کا اللہ نے اتنا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے اتنے برگزیدہ نبی تھے ایک رسول کے بیڑے تھے اگر وہ اپنے محلات میں اپنے خادم جنات سے تصویریں اور مجسمہ سازی کرواتے تھے تو شاید مصوری اور مجسمہ سازی جائز اور خلال ہے اور اس کا جنات موجود ہے کیا تھا یہ تماثیل کیا تھی اکثر میں پتا چلتا ہے کہ یہ تانبے کی بنی ہوئی چیزیں تھی تانبے کا اور یہ براس کا علم ان کے دور میں تھا تو تانبے کے بنے ہوئے کچھ سکلچرز کچھ مولز کچھ تصویریں اور ویسے بھی تصویریں بناتے تھے یہ جنات لیکن یہ سارے کے ساری تصویریں اور تماثیل کس چیز کی تھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ خوبصورت نظارے اور اللہ کی مخلوق میں سے وہ چیزیں جو جاندار نہیں ہیں غیر جاندار چیزیں دریا پہاڑ مناظر پھل پھول قدرتی نظارے ان چیزوں کی تصاویر اور تماثیل بناتے تھے یہ جنات حضر سلمان علیہ السلام کی حکم سے کیوں بناتے تھے تاکہ وہ محاریب ان کے جو وہ تمام خوبصورت عالی شان امارتے ہیں ان کے خسن میں اور ان کے نظاروں کو دل آویز اور خوبصورت بنایا جا سکے اپنے محار کو خوبصورت بنانا خوشنمہ بنانا شائستہ بنانا مزین کرنا حرام نہیں اللہ صاحب جمال کو پسند کرتا ہے اور ویسے بھی ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ اسلام کے روب کے لیے اور اس کے تعرف کے لیے مساجد کو اور ان عمارتوں کو خوبصورت اور مزین کرنا شرعی طور پر نجائز اور منع اور حرام نہیں اور نجائز اور نجائز نجائز اسلام کے ایک ذوق اور اسلام کے ایک شائستگی سے آشنا کرنے کے لئے اگر اپنی عمارتوں کے اندر یہ طریقہ ہے کہ آج مسلم آرکیٹیکچر میں یا آج مساجد کے آرکیٹیکچر میں اختیار کیا جا رہا ہے تو یہ اسراف نہیں اور یہ جائز ہے نبی صلی اللہ عیسیم کی حیات تیب آقے بعد مسجد نبوی کے ساتھ ہم بخاری میں یہ وضاحت سے کر چکے ہیں تو لہذا ان عمارتوں کو خوبصورت کرنے کے لئے ان کے محول کو دل آویز کرنے کے لئے تاکہ ان کے رہنے والے خوبصورت مناظر دیکھیں اور کچھ نہیں تو اس قلعے یا اس محل کے اندر یا اس بیلڈنگ کے اندر والے لوگ جو باہر کے قدرتی مناظر کو دیکھنے سے محروم ہیں اور فطرت سے دور ہیں ان کو قدرتی مناظر دکھا کر فطرت کے قریب رکھا جائیں بہت سے کام مصبت مقاصد کے لئے بھی ہو سکتے تو لہٰذا ان چیزوں کے لئے اس محول کو خوبصورت بنانے کے لئے خوش نما بنانے کے لئے اسلام کے روب اور طاقت کے لئے اور اسلام کے خوبصورت تعرف کے لئے اور لوگوں کو رب کی یاد دلانے کے لئے اور ان کے محول کو خوبصورت بنا کر ان کی لرننگز اور ان کی انوائرمنٹ کو خوبصورت اور دل آویز کرنے کے لئے ان چیزوں کے لئے تماثیل بنائی جاتی تھی اور یہ واضح طور پر حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ تماثیل جاندار اور زیرو مخلوق کی نہیں تھی یہ تماثیل جاندار اور زیرو مخلوق اور اللہ کی تخلیق پر مشتمل نہیں تھی مقصد کیا تھا اور چیزیں اللہ کی حدود کے مطابق تھی مصوری کا تصور ہرگز ان تماثیل کے جواز سے فراہم نہیں کیا جا سکتا اور اس کے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا خزانہ مصوری اور مجسمہ سازی کی واضح طور پر کھلم کھلا نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بخاری مسلم اور نسائی میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ ان دونوں نے حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان دونوں نے نبی تذکرہ کیا کہ ہم جب حبشہ میں تھے تو ہم نے کنیسہ ایک چرچ دیکھا جس میں کچھ تصویریں تھی تو ان دونوں نے جب نبی سے اس کا تذکرہ فرمایا تو حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا حال یہ تھا جب اب ان میں سے کوئی شخص سوال نیک ہوتا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر ایک عبادت گا بناتے تھے اور اس میں تصویریں بنا لیتے تھے یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بترین خلائق قرار پائیں گے کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بترین خلائق کون ہوں گے جو انسانوں کی تصویریں یا فوج شدگان کی یا زی رو لوگوں کی تصویریں بناتے تھے قبر پر استی کرتے تھے اور قبروں پر لگاتے تھے اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث اور مسلم دعیمد بھی حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک مکان میں داخل ہوا جس میں ایک مصور تصویر بنا رہا تھا تو اس پر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو فرماتے میں سنا ہے کہ اس شخص سے بڑھ ظالم شخص کون ہوگا جو میری تخلیق کے معنی تخلیق بنانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ انسان کوشش ہی کر سکتا ہے انسان کوشش ہی کر سکتا نا کہ اللہ کے مخلوق کے برابر بنا تو نہیں سکتا انسان تقبر کی بڑا بننے کی بھی کوشش کر سکتا لیکن بڑا بن نہیں سکتا کبریائی اس کی رضا ہے اسی طرح اللہ مخلوق اللہ کی مخلوق بنانے کی انسان کوشش کر سکتا لیکن بنا نہیں سکتا تو حدیث کے الفاظ ہے اس شخص سے بڑھا کون ہوگا جو میری تخلیق کے معنی تخلیق کی کوشش کرے یہ لوگ دانہ یا چھونٹی بنا کر تو دکھائیں کوئی بت ایسا نہ چھوڑے جسے وہ توڑ نہ دے کوئی تصویر ایسی نہ چھوڑے جسے وہ مٹانا دے اور کوئی قبر ایسی نہ چھوڑے جسے وہ ہموار یا زمین کے برابر نہ کر دے تو یہ تین چیزیں تھی جو نبی صلی اللہ وآلہ نے نا پسند کی بت پرستی جتنا بت پرستی جتنا اور بتوں کو توڑنے جتنا پسندیدہ عمل قبروں کو ہمبار کرنا یوں اوچی کوحان نما قبریں پکی قبریں شریعت کا طریقہ نہیں اور تصویروں کو پھار دینا اسی طرح ابن عباس وزی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بخاری میں نسائی میں ترمزی میں مسلمت احمد میں حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے اور وہ پھونک نہیں سکے گا گویا زندہ زی روح چیزوں کی مصوری کرنا تصویر بنانا سکلچرز بنانا ان کے فگرز بنانا یا ان کے مجسمے بنانا قیامت کے دن مقرر روح ڈالو اب اس میں اور اب وہ روح نہیں ڈال سکے گا اس طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں بخاری میں اور نسائی میں مصرد احمد میں بھی ہیں ابن عباس کی روایت سے حدیث روزگار یہ ہے کہ میں تصویر بناتا ہوں یعنی میں فکر معاش کرتا ہوں لیکن میرا فکر معاش میرا دھندہ میرا بزنس میرا پیشہ کیا ہے کہ میں تصویر بناتا ہوں تو اس پر ابن عباس حبر علمہ نے فرمایا کہ جو شخص تصویر بنائے گا اللہ اسے قیامت کے دن عذاب تو ابن عباس فرماتے یہ بات سن شخص بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس کا چیرہ زرد پڑ گیا اور اس پر ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تصویر بنانی ہے تو کسی درخت کی بنا یا کسی ایسی چیز کی بنا جس میں روح نہیں ہے اس میں روح پھونکنے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے مسلم میں نسائی میں قیام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم احمد میں بھی ہے قیام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے ہاں بترین سزا پانے والے مصور ہوگے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے متفقن علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ہم نے فرمایا جو لوگ تصویریں بناتے ہیں جو لوگ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا اور اگر بنانے والے بنائیں گی نہیں تو لگانے والے لگائیں گے کہاں سے تو اللہ نے قرآن اور عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنائے ہے اس کو اب زندہ کر کے دکھاؤ تو گویا زندہ چیزوں زیرو مخلوق زندہ مخلوق اور جاندار مخلوق کی تصویر بنانا مجسمہ بنانا یہ سب کیا ہے یہ حرام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی آپ اپنی محبوب بیوی کا بھی تذکیہ کرتے وے نظر آ رہے اور اس مصوری کے حوالے سے تذکیہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ تاب و لباس میں نے فرمایا کہ میں نے ایک خوبصورت تکیہ جس کے پر تصویر بنی تھی تکیہ کے اوپر تصویر بنی تھی وہ رکھا سفر سے تشریف واپس لائے جیسے بیویاں اپنے گھر کو سجاتی ہیں مزین کرتی شہر کی آنے سے پہلے تو انہوں نے یہ خوبصورت تکیہ جس کے اوپر تصویر بنی تھی وہ تکیہ رکھا تو صلی اللہ رہو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کی توازو کے لیے آپ کی آپ کی سخولت اور آپ کی آسانی کے لیے اور آپ کے کمفرٹ کے لیے ایک معاملہ کیا تھا تو ان کی تربیت کر دی کہ ایک تو فرشتے نہیں آئیں گے اور تصویر بنانے والے کو عذاب دیا جائے گا اور میرے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا اور اس پردے پر یہی واقعہ حضرت فاطمہ رضی بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ سلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ملے بغیر وہ ملاقات جو آپ ہمیشہ کی بغیر اپنے گھر نہیں تشریف لے جاتے تھے آپ اس تصویر پردے کو دیکھنے کے بعد آپ اس ملاقات کی بغیر واپس تشریف لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ وہ پردہ ہے جس پر تصویر ہے اور اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتی تو حضرت فاطمہ نے اس پردے کو پھاڑ کر پھینک دیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس طرح سمینا و اطوانہ کرنے کی توفیق فرمائے اور ابن عباس حضرت عباس انساری رضی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتہ ہو اور جہاں پر تصویر ہو تو گھر کی اندرونی حصوں کے اندر کتوں کا رکھنا کتوں کا رکھنا آپ کو بتائیں کہ بنیادی طور پر تین وقاصت کے لیے جائز ہیں گلہ بانی کے لیے جیسے شیپرڈ ڈاگز ہوتے ہیں جو گلوں کی اور بکریوں وغیرہ کی نگے داشت کے لیے یا شکاری کتوں کے لیے اور یہ بھی گھر کے اندرونی حصوں میں داخل نہیں ہو سکتے یہ گھر کے بیرونی حصوں میں حفاظت کے لیے اور ان کاموں کے لیے ان کو رکھا جا سکتا ہے لیکن ان تین کاموں کے لیے اس کی اجازت بہر کیف موجود ہے کیونکہ اللہ نے فطری طور پر ان کے اندر یہ صلاحیت دی اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان کی روایہ سے بخاری میں حدیث مازے طور پر کتاب اللہ لباس میں آتی ہے حضرت جبریل امین نے ایک ملاقات کا تذکرہ کیا اور اپنے ملاقات کا وقت بتایا کہ میں فلاں وقت فلاں دن آپ سے ملاقات کے لیے آوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف فرماتے آپ حضرت جبریل امین کی آمد کے منتظر تھے لیکن اس بتائے ہوئے وقت کے باوجود حضرت جبریل امین تشریف نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان گھر والوں کے گھر سے باہر نکلے حضرت جبریل امین تاخیر سے تشریف لائے اور اپنی تاخیر کی وجہ بتائیں کہ ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر ہو اور اس گھر میں جہاں آپ موجود تھے وہاں پہ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود اگر تصویریں موجود تھیں آپ بنفس نفیس خود موجود ہیں آج بسا اوقات لوگ اس تصویر کو گھر سے نکالنے کے حوالے سے اتنی زد اور اتنی ڈھٹائی کا شکار ہو جاتے فرق کیا پڑے گا آپ سوچ کے موجودگی کے باوجود بھی فرشتے داخل نہیں ہوئے تھے تو جس گھر میں صرف تصویریں ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونے کا تو بھی مکان ہی نہیں جس گھر میں صرف تصویریں ہوئے مجھے اس گھر میں کیا فرشتے داخل ہوں گے جس گھر میں فرشتے داخل نہ ہوئے کیا اللہ کی رحمت آئے گی اللہ کی برکت اور انعامات آئیں گی اور کیا عمال جو ہیں اس کی قبولیت کا معاملہ ہوگا عمال اللہ کے حضور پہنچائے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زد اور ڈھٹائی سے بچنے اور سمع نا وعطوان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجسمہ سازی کی حوالے سے بھی ملکل اسی سے ملتے جلتے حکامات موجود ہیں بہرحال جی یہ تصویر مصروی اور مجسمہ سازی کی قواہتیں شدید ہیں اگر ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے تو ایک تو توحید میں خلل آتا ہے توحید کے اندر بگار اور خلل اور شرک کا امکان جو ہے وہ بہت زیاد ہے وہ میں حسین پڑی تھی کہ مائیکل انجلو نے بنایا بہت بڑا مصور ہے اور بہت بڑے تراشتہ بھی رہا تو اس نے ایک سکلچر ایک بنایا مجسمہ اور کہا کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ ہے اور اس نے بنانے کے یہ مجسمہ سازی اور یہ مصوری اور یہ تصویر یہ توحید میں خلل ڈالتی ہے اور یہ شرک کا امکان اور شرک کے دریجے کھولے کا ذریعہ بنتی آپ کو بتائیں کہ حضر علیہ السلام کی قوم نے جب شرک کا آغاز کیا تھا اور وہ ود سوائی اغوس یعوب نصر کے جو بت بنے تھے وہ تو بت پرستی کا آغاز بنا تھا وہ تصویر ہیں اور بت تو لہذا یہ توحید میں خلل ڈالتی ہیں اور شرک کے امکانات بڑھاتی ہیں اس لئے تصویروں کو اور ان چیزوں کو منع کیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بے خیائی فہاشی اور اریانی کا بہت بڑا ذریعہ بنتی آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات وہ بت اور مینکونز اور موڈلز جو بنا کے عویزہ کیے جاتے ہیں بلکل جسم کی ایک ایک ساخت اور ایک ایک فگر وہ ظاہر کر دیا جاتے تو یہ اریانی اور فہاشی کا ذریعہ بنتے اور تصویریں بزاتے خود دریانی اور فہاشی کا ذریعہ بنتی تصویریں اریان کی جاتی ہیں تصویریں لگائی جاتی ہیں عویزہ کی جاتی ہیں اس میں پردے کے معاملات خرابی بگاڑ ساری چیزیں ان کے ساتھ وضع ہوتی ہیں اور پھر نانا کرتے بس اوقات یہ شخصیت پرستی شخصیت پرستی اپنی انانیت فلانکے اور فلانکے تو یہ شخصیت پرستی کی علامتیں بھی بن جاتی ہیں لہذا اس میں بہت سی کباہتیں ہیں ان چیزوں سے بہرحال پرہیز کرنا چاہیے لیکن ہاں جو آج کل کے معاملات ہیں جیسے تعلیم کے لیے یا ایڈنٹیفیکیشن کے لیے پاسپورٹ کے لیے ویزاز کے لیے جو انٹرنیشنل افیرز کے معاملات جو لازم ہے تحقیق اور تصدیق کے لیے جہاں پہ یہ تصویر ضروری ہو جاتی ہے وہاں پہ ان کو حد امکان جتنا کم سے کم ان سے پرہیز کیا جا سکتا ہے ان چیزوں تک رائج رکھا جا سکتا ہے بہرحال جیسے کیونکہ وہ ہارڈ کاپی نہیں ہے وہ ڈیریکلی ایک چیز ہمارے ہاتھ میں موجود نہیں ہے لیکن ان کو بھی حد امکان ان سے گریز کرنا چاہیے کہ جتنا کیونکہ پھر وہ فیس بکس پہ جاتی ہیں پھر وہ سطر اور بے خیائی اور بے پردگی اور بہت سی چیزوں کا ذریعہ بہر کیف بن جاتی ہیں تو جہاں تک ان چیزوں سے اجتناب کیا جا سکے جہاں ضروری ہیں وہاں تک ان کو استعمال کیا جا سکتے اور میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام چیزوں کے حوالے سے بات کروں تو بچوں کے ٹوائز کے حوالے سے تو یہ کہ اگر اس پر اسراف نہیں ہے جیسے سٹاف اللہ عنہ کے واقعات سے موجود ہے ازت عزی اللہ عنہ گڑیوں سے بھی کھیلتی تھی کہ نبی تشریف لاتے تھے چھوٹی عمر کی تھی گڑیوں سے نام کے گھوڑوں کے بھی دوپاہ تھے تو لہذا یہ اس قسم کے جو کھلونوں کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں بشرت ہے کہ ان کے اندر اسراف اور ان کے اندر بلکل منوان ہو بہو جاندار چیزوں کی مماثلت نہ ہو تو ان چیزوں کو کھلونوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے بہرحال ان پر پیسے کا زیاد اسے پرہیس کرنا ضروری ہے اور ویسے میرا خیال ہے کہ اگر میں آج گھوڑیوں کے حوارے سے بات کروں تو جو آج کے زمانے میں یہ بار بیز جو جائری ہو چکی ہیں وہ بار بی تو پوری کی پوری سرا سر فہاشی اور اور ارگیانی کی روطات ہے تو لہٰذا اس قسم کی گھوڑیاں جو پوری کی پوری وہ جسمانی حییت اور وہ فگر اور وہ بے خیائی اور پھر اس کا لباس وہ پورے کا پورا وہ یورپین اور امریکن کلچر جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن رہے ان چیزوں سے باہر خیر میں اپنے بچوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے اللہ سبحانہ تعالی میں شریعت کے حکمات کو سمجھنے ان کو ماننے اور ان کو فساحت اور بلاغت سے لوگوں تک پہنچانے قرآن اور حدیث کے جوان سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اچھا جناب یہ سارا کام کرتے تھے کہ تماثیل تھا جبی جیم بایا جابیا کہتے ہیں کسی چیز کو جو جمع کر لیتا ہے جابیا وہ چیز جو جمع کرتی ہے روکتی ہے اور بنیادی طور پر جابیا کہتے ہیں پانی کے حوز کو پانی کے حوز ٹانکس پولز وغیرہ تو یہ جنات اور کیا بناتے تھے بڑے بڑے پیالے حوز جتنے بڑے بڑے پیالے وقدورن دیجکیاں دیگیں ہنڈیاں بناتے تھے کیسے روسیات روسیات کا مطلب کیا ہے کل تجمعہ میں بتایا گیا تھا روسین باؤ کا مطلب ہے گار دینا گار دینا ٹکا دینا پہاڑوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو بڑی بڑی دیگیں بڑی بڑی ہنڈیاں جو گار دی گئیں تھی جو ٹکا دی گئیں تھی یعنی اتنی بڑی ہنڈیاں اتنی اتنی بڑی لوہے کی اور تامبے کی دیگیں بناتے تھے یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان درباروں میں اور محلات میں کہ وہ اپنی جگہ پہ بڑی رہتی تھے اور اتنے اتنے بڑی دیگیں تھے کہ ان کو اٹھانا ہی مشکل تھا ان کو جگہ سے ان کو ٹرانس پورٹ ان کو ٹرانس لوکیٹ کرنا ہی مشکل تھا تو اتنے بڑی بڑی دیگیں اور اتنے بڑی بڑی ڈونگیں اور پیالے حوضوں جتنے بڑے ڈونگیں اور پیالے اور اپنی جگہ سے نہ ہٹائی جانے والی اتنی بڑی دیگیں کیوں بنتی تھی بڑی بڑی فارمہ اس کی شادیاں برپا کرنے کے لئے یا ہزار ہزار یا چار چار ہزار لوگوں کی دعوتیں کر کے اپنے تقبر ریا اسراف اور نمود نمائش کے دھنکے اور اپنی شورت کے لئے نہیں کس لئے یہ محلات کس کام کے لئے تھے یہ بڑی بڑی امارت نے کس کام کے لئے تھی یہ محاریب کس کام کے لئے تھے یہ سارے کھانے بھی انہی کام کے لئے جو مجاہدین لانچ ہو رہے ہیں جو جہاد پر لوگ جا رہے ہیں ان کو کھلایا جا رہے ہیں ان کو پلایا جا رہے ہیں ان کو سامان دیا جا رہے ہیں پھر لنگر لگتے تھے غریبوں مسکینوں محتاجوں یتیموں بیواؤں کے لئے بے قصوں کے لئے اس لئے بڑی بڑی دیگیں بکت نہیں تھی بڑے بڑے حوضوں جتنے بڑے پیالوں کے اندر طلاب جتنے بڑے پیالوں کے اندر کھانا سرک کیا جاتا تھا اور یہاں پھر مبلغین دین دیان دین دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام کرنے والے وہاں پہ ہر وقت ہما وقت موجود ہوتے تھے تو اتنے لوگوں کے قیام اور طوام کا بندوبست کرنے کے لئے یہ محاریو اور یہ راسیات اور یہ بڑے بڑے قدور اور یہ بڑے بڑے اتنے جو سارے سیٹ اپ یہ حضرت علیہ السلام کے سارے کام پوزیٹیو تھے پروڈکٹیو تھے انسانیت کی خدمت کے لئے خدمت خلق کے لئے اللہ کے دین کی اقامت کے لئے جہاد کے لئے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لئے یہ ہے عملی شکر کا طریقہ اللہ نے یہ سارا کچھ دیا اللہ نے محلات بھی دیئے خوبصورت تماثیل والے محلات دیئے جن کا محول جن کا سب دیلا ویس خوبصورت کشنما بھی تھا اور پھر اتنی اتنی مہمان نوازیوں کی توفیق بھی دی اور پھر اللہ نے کیا کہا اعمل والے داود شکر میں تمہیں اتنا کچھ دے رہا میں تمہیں اتنے ماتحد جناعت مین پاور کی شکر میں دے رہا ہوں اتنا مال ہو دا حکومت اقتدار پروفیشن سب کچھ دے رہا اب تم شکر کرو اور اس حکم کی اتاعت حضرت سلیمان علیہ نے بہترین شکر کی گا تم اس مین پاور کو اور اس مال کو اللہ کے دین کی خدمت کی لئے استعمال نہیں کرو گے کیونکہ میرے تھوڑے بندے شکر گزار ربیعین ایلا ذکر کا وشکر کا وحسن عبادت اللہ ہم جال نی سبور ہم جال نی شکور پھر جب سلیمان علیہ سلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوان نہیں تھی جو اس کے اس کو کھا رہا تھا اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جانے والے ہوتے تو اس زلط کے عذاب پہ مبتلہ نہ رہتے یہ کیار اتات اللہ نے حضرت سلیمان کے قبضے میں جنات دیئے تھے میں نے بھی آپ کو پہلا بتایا کہ وہ عملی طور پر شکر کرنے کے لیے ان سارے تاب فرمان متحد جنوں کو مصبت پوزیٹیو پروڈکٹیو تامو میں لگاتے تھے دین ان کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کی اور یہی ان کی عملی شکر کا طریقہ تھا اور حضرت سلیمان کے قبضے کے جنات جو بڑے بڑے محلات اور کھانے اور دے گئیں اور وہ ساری خدمات سر انجام دینے سے فارغ ہو جاتے تھے اور ہو گئے تو حضرت سلیمان اور انبیاء آہلی سے بچ نبیوں کی سنت پر کام کرنے کی توفیق فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے تو یہ نظر آتا ہے فتح مکہ سے پہلے جہاد ہجرت غزوات ایکسپیڈیشنز اور پھر جب مکہ فتح ہو جاتا ہے امن آ جاتے تو پھر وفوت دعوت تبلیغ ایسے ہی ایک کام سے فارغ ہوتے تھے تو اگلا کام شروع کر دیتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کے جنات کچھ فارغ ہوتے یا ہوئے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے پھر ان جنات کے ذریعے بیت المقدس حقل سلمانی کی تعمیر کا طریقہ آغاز کیا حضرت سلمان علیہ السلام نے ان تمام قبضے کے جنات سے پھر ایک عارف اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر اور مساجد سے جوڑنے کی سرگرمی کا کام بیت المقدس کی تعمیر اور حقل سلمانی کی تعمیر کا مرخلہ جو ہے وہ ان جنات سے شروع کر دی یہ بھی بزات خود ایک طویل کام تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام کا طریقہ اس میں یہ تھا کہ یہ ماتہت جنات جب بیت المقدس کی تعمیر کے کام میں مصوف عمل ہوتے تھے تو ایک اچھے حاکم ایک اچھے مالک اور اچھے رہنما کی صلاحیت اور صفت یہ ہے کہ وہ اپنے کام کی سپرویشن کرتا سپرویشن مونیٹرنگ چیکنگ اور یہی ایک اچھے رائی کی صفت آپ صلاح ماتہتوں اپنے زیر دستوں اپنے سبورڈینیر اپنے نائبین کی سپرویشن اور ان کی مونیٹرنگ کرنا یہ نعمتیں اللہ کی خدادات نعمت اور امانت بھی ہیں اسے امانت نے خیانہ بھی نہیں کرنی تو حضرت سلیمان علیہ اسلام کا طریقہ یہ کہ جب ان جنات کو مصبت کام پر لگایا تو ساتھ ساتھ سپرویشن بھی کرتے سپرویشن کا طریقہ کہ تو خوبصورت ہے اللہ نے ان بات بیٹے کو بڑی حکمت عملی دی تھی سپرویشن کا طریقہ یہ تھا کہ انہی جنات کے ذریعے انہوں نے حضرت سلمان علیہ سلام نے پہلے اپنا ایک شیشے کا عبادت خانہ بنا لیے ٹرانسپیرن گلاس کا شیشے کا عبادت خانہ بنا لیا اپنے اس شیشے کے عبادت خانے میں بیٹھے رہتے تھے اور اس شیشے کے عبادت خانے میں ساتھ ساتھ اپنی عبادت اپنی تسبیحات اور اپنی ذکر میں بھی مصروف رہتے تھے اور اسی شیشے کے عبادت خانے میں بیٹھے بیٹھے کام کرنے والے اپنے ماتحت جنات کی سرگرمیوں پر بھی بڑی کڑی نظر رکھتے تھے یعنی اپنے فرائز کو بھی ادا کیا جا رہے ہیں اپنی امانت کا حق بھی ادا کیا جا رہے ہیں خدادار نعمتوں کی سپرویجن اور سیلیکشن بھی کی جا رہی ہیں ایٹ تر ٹیم ٹائم ذکر اور تسبیحات اور عبادت بھی جا رہی ہیں یہ زندگی میں اتدال کا طریقہ ہے یہ نبیوں کی سنتیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنی اور اپنانی اور اپنے لئے مشل رہ بنانی آپ دیکھیں کہ آج ہماری زندگی میں یہ اتدال نظر نہیں آتا ہے کچھ لوگ خالصتاً دنیاوی کاموں پر لگتے ہیں تو ذکر اور عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں ارے میں کیسے کروں یہ سب کچھ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے میں نے یہ بھی کرنا ہوتا ہے میں نے میڈ کو بھی چک کرنا ہے میرے پاس تو ذکر اور عبادت کا وقت ہی نہیں ہے اور پھر کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ذکر اور عبادت کے لئے مخلوص کرتے ہیں وہ لمبے لمبے چلے کارتے ہیں لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں لیکن اپنے دنیاوی فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں گھروں کے بیمار کی عادت کی فکر نہیں میاں بیوی بچوں کے کھانے کی فکر نہیں بس صرف ذکر ہے اور صرف تبلیغ ہے اور صرف یہ زندگی میں اتدال کا طریقہ نہیں ہے جو بات میں آپ کو باہر ہاں بتاتی ہوں کیونکہ مومن کے ذکر کا طریقہ کیا ہے سرحال عمران میلہ نے ذکر کا طریقہ کیا بتایا اولیل الباب کون ہے کھڑے بیٹھے لیٹے کام کار دھندے فرائض ادا کرتے ہوئے زبان سے ذکر کرتا ہے تو مومن زاکر ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے فرائض کو چھوڑ دے فرائض کا قیامت کے دن سوال ہے فرائض کی کمی اور قطعی کا مواقصہ ہے این ممکن ہے کہ اس پر سزا بھی ہے حساب کتاب بھی ہے تو مومن کا طریقہ زندگی کا یہ نہیں ہوتا کہ اپنے فرائض کو چھوڑ دے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے اپنی امانتوں میں خیانت کا مرتقب ہو جائے اپنی اہدوں کی بدہدی کرے اور ویسے لمبے لمبے ذکر اور تسبیحات کرتا رہے نہیں مومن کے جسم کا ایک ایک عزف اس کا ہاتھ اس کے پاؤں اس کے جسم کا ایک ایک عزف اللہ کے حق اللہ کے بندوں کے حق اپنے فرائض احسان سے ادا کرنے میں لگا ہوتا ہے اور زبان ذکر کرتی ہے اور عبادت کے فرض وقات میں عبادت کرتا ہے بندہ یہ ہے مومن کی زندگی کا ایک بیلنس موت دل طریقہ حضر سلمان علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں اپنے فرائض کو بھی نبھا رہے ہیں اور ساتھ ذات عبادات اور ذکر بھی جاری ہے کنکرنٹلی سائملٹینیسٹی دونوں چیزیں چاہ رہی ہیں کتنی خوبصورت ہے سنتیں ہمارے انبیاء اکرام کی اللہ ہمیں ان کو سیکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اب اسی کیفیت میں تھے کہ ملک الموت آیا لا يستاختیون آگے بھی نہیں بڑھا سکتے ملک الموت کل ہی ہم نے دیکھا تھا وقلہ وہ پورے پورا لے لے گا جو تمہارے اوپر نگران بنائے گا یتوفاکم وہ تمہیں پورے کا پورا لے لے گا جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا اور نبی بھی نبی بھی اپنے اس ملک الموت کے آنے کے وقت کی تاخیر کرانے کی قدرت اور اختیار نہیں رکھتے ملک الموت آیا اور اپنے اس عبادت خانے میں تھے اپنے اس ذکر کی حالت میں تھے ان کی سپرویشن کر رہے تھے جنات اپنا کام کر رہے تھے موت آئی ملک الموت روح قبض کر گیا موت ساتر ہو گئی ہمیں پتہ چلتا ہے اسرائیلیات سے پتہ چلتا ہے اس بات کو اللہ عالم ان چیزوں میں حقیقت کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام طویل اعتقاف فرماتے تھے اسرائیلیات میں آتا ہے کہ بساوقات ایک ایک سال اور بساوقات دو دو سال کا بھی اعتقاف کرتے تھے کچھ حوایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر جب موت کا وقت آیا تھا تو اعتقاف ہی کی حالت میں تھے اعتقاف ہی کی حالت لیکن یہ حوالہ جاتے اسرائیلیات سے ہیں اہل کتاب کی کتابوں میں سے اعتقاف ہی کی حالت میں تھے اور اپنے اس عبادت خانے میں تھے اور اسی وقت ملک الموت کا آنا اور موت کا قرار پانا اپنی اسا کی ٹیک پر بیٹھے تھے اپنی نشست پر اپنی اسا کی ٹیک پر بیٹھے تھے اسی حالت میں موت آئی اور ملک الموت نے تو موت کا کام تمام کر دیا زندگی تمام ہوئی بسال ہوا لیکن اس اسا کی ٹیک پر جسم جو ہے وہ قائم رہا پوزیشن پاسچر وہی قائم رہی جنات کو ان کی موت کی خبر نہیں ہوئی جنات کو پتا نہیں چلا کہ ان کی موت کی خبر ہو کیونکہ وہ اسی پوزیشن میں اسی پاسچر میں اسی کیفیت میں بیٹھے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ فوت ہونے والے شخص کی وفات کے بعد اس کی آنکھیں بند کر دینا حدیث کی تاقید ہے لیکن اگر بند نہ کی جائے تو پھر وہ کھلی ہی رہ جاتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام جس کیفیت میں جس حیت میں جس پاسچر میں جس اٹیچوڈ میں جس پوزیشن میں اپنی نشست پر اسا کی ٹیک کے ساتھ بیٹھے تھے وہ اسا کی ٹیک کی وجہ سے اس اسا نے جسم کو سپورٹ کیے رکھا اور وہ اسی حالت میں بیٹھے رہے جنات کو کانو کان اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ ان کے مالک کی وفات کا معاملہ ہو چکا ہے کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات نے آٹومیٹکلی آزاد ہو جانا تھا ان میں سے کسی کو پتا نہیں چلا کہ ہمارا مالک فوت ہو چکا ہے ہمارے آقا فوت ہو چکی ہے اور ہم آزاد ہو چکے ہیں اس زیوم کرتے ہوئے کہ حضرت سلمان علیہ السلام حیات ہیں ہمارے آقا بھی موجود ہیں اور ہماری نگرانی کر رہے ہیں جنات اپنے تعمیری کام کو جاری کر رہے ہیں اصل میں اسرائیلیات ایک اور واقعہ بھی آتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت سے پہلے وہاں پہ واقعہ کچھ ایسے آتا ہے کہ اتقاف میں ہر روز ایک درخت حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے لائے جاتا تھا اور وہ اس درخت سے بارے میں اس کا نام پوچھتے تھے ایک دن ایک درخت آیا تو آپ علیہ السلام نے اس درخت سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اس درخت نے کہا وروبہ اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کام تمہارا مقصد کیا ہے تو اس درخت نے کہا اس گھر کو اجارنا میرا مقصد ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میری موت کی خبر دی جاری ہے اور اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے قبضے کے جنوں کو اس بات کا علم نہ ہو کے موت واقع ہو چکی ہے تو لہٰذا اس اسا کی ٹیک کے ذریعے حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کی خبر جنات تک نہ پہنچنے دی گئی اور جنات اپنے کام میں سرگر میں عمل رہے اسرائیلیات کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک سال تک اسی کیفیت میں رہے واللہ خوال لیکن حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کتنی کیفیت تھی وہ ایک سال تھا وہ ایک دن تھا کچھ دن تھے سال تھا اس میں کوئی چیز حدیث میں موجود نہیں ہے لیکن موت کے بعد ایک دورانیاں ضرور تھا یہ قرآن بھی بتا رہے ہیں وہ دورانیاں کتنا تھا وہ قرآن نے نہیں بتایا حدیث نے نہیں بتایا البتہ اسرائیلیات سے موجود ہے وہ دورانیاں موت کے بعد تھا ضرور جواب فوت ہو چکے تھے لیکن اساکی ٹک کے بنیاد پر وہی پہ موجود تھے اور جنات کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمارے آقا فوت ہو چکے ہیں اور ہم آزاد ہو چکے ہیں اور وہ اپنے کام کو کرتے رہے حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ دعا اس لئے کی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے دعا اس لئے کی تھی کہ اس دور کے لوگ جنات کے اس دور کے یا اس کے بعد کے لوگ انہیں جنات کے ساتھ غیب کے علم کو منصوب کرنا تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے دعا اس لئے کی کہ الہی الہی میرے جنات کے سامنے مجھے موت کی قیفیت میں رکھنا اور ان کو علم نہ دینا تاکہ اردگرد لوگ جان لیں کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے اور غیب کا علم کیا اس واقعے سے یہ واضح طور پر پتا چل گیا کہ وہ جنات جو سامنے موجود تھے وہ سامنے کی حقیقت کو دیکھ کر نہیں جان سکے تھے وہ غیب کے علم کا جو مطالبہ اور دعویٰ کرتے ہیں وہ جنات اپنے غیب کے علم کے مطالبے اور دعویٰ میں جھوٹے ہیں سلمان علیہ السلام نے اس رائعی بتاتے ہیں کہ دعا اس لئے کی تھی کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جنات اپنے غیب کے علم کے دعویٰ اور مطالبے میں جھوٹے ہیں اور بہت سطح ایسا ہی ہوا یہ دورانیاں کتنا تھا حدیث اور قرآن میں موجود نہیں لیکن وفات کے بعد ایک دورانیاں تھا ضرور اور یہ دورانیاں اختتام کو کیسے پہنچا کہ اسا کو گھن نے کھایا اور جب اسا کو گھن کھا گیا اور اندر سے وہ اسا کھوکلا ہوا اور کھوکلی چیز کے اوپر جب لکڑی کے اس کے اوپر وزن پڑا اور وہ ٹوٹ کر گر گیا اور اسا کی سپورٹ جب ختم ہوئی اور جسد جب زمین پر گرا تو اس پر جب جنات کو پتا چلا کہ اب ہمارے آقا فوت ہو چکے ہیں تو پھر وہ اس اپنے ان دعویوں پر بھی نادم ہوئے اور پھر وہ آزاد بھی ہوئے اسا کا اس گھن کو کھانا قرآن میں مذکور ہے اور ایک بہت بڑی میں نے ایک ریسرچ اور وہ پیپر بھی پڑا کہتے ہیں کہ اسا نے گھن کو اتنی جلدی کیسے کھا لیا ویسے تو لکڑی کو کھانا تقریبا کتنے سال لگ جاتے ہیں تو وہ دو تین انچ لکڑی جو ہے وہ کھائی جاتی انکہ زیرہ ایسا تو تب ہی گرتا نا کافی انچ اس لکڑی کے کھائے جاتے تو گرتا یا اندر سے کھوکلا ہوتا لیکن میں ایک پیپر میں پڑھ رہی تھی کہ یہ گھن یا ٹرمائٹ جو ہے جب زمین کے اندر وائبریشن اور زمین کے اندر تھر تھرہا ہٹ ہو تو پھر اس گھن کی سپیڈ کام کرنے کی تیز ہو جاتی اور یہاں پہ اتنا بڑا تعمیراتی کام ہو رہا تھا تو این ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اس گھن کے کام کرنے کی رفتار اور سپیڈ جو ہے وہ تیز ہو گئی ہو اور اس نے جلدی سے اس اسا کو کھالی اور وہ ٹوٹا اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے ان کا جسم گر گیا بہرحال واضح طور پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں تھا اپنی آنکھوں دیکھی رودات تک کی حقیقت کو نہ جاننے والے علم جنات اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس یا اپنے آملوں کے اوپر اپنی غیب کے علم کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں عالم الغیب صرف اللہ ہے غیب کے علم کو جنات کے ساتھ یا ان کے آملوں اور قاہنوں کے ساتھ منصوب کرنے والے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزیز سلمان علیہ السلام کے واقعے سے بڑے ایک خوبصورت طریقے سے دونوں باپ بیٹے کے واقعے سے شکر کا ایک خوبصورت طریقہ شکر ذکر صبر تقبر کی نفی اور عملی شکر کا ایک انداز سکھا دیا اللہم اللہم جعلنی سبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی اینی صغیرا و فی عیون الناس قبورا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ علیہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین